امید آپ ساری بینی خیریہ سے ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو آفیت میں خیر میں ایمان کی بہترین حالت میں رکھے اور ان اعمال کی توفیق بطا کرتے جو اللہ سبحانہ وتعالی کو پسندو جس سے اللہ سبحانہ وتعالی راضی ہوں اللہم آمین انشاءاللہ دعا کرتے ہیں نحمده ونسلی علی رسوله القریم اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری بیسیر لی امری وحل لقدتا من لسانی يفقه قولی ربنا زدنا علما اللہم فقهنا ف الدین اللہم اننا نسألوك علما نافعا وعملم متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم وفقنا لما تحب و تردہ اللہم صلی وسلم على نبینا محمد و بارک وسلم امید ہے کہ آپ کا بھی کچھا گزراؤ کا چلی انشاءاللہ ہم سب اپنی نیاتوں کا جائزہ لے لیتے ہیں اللہم اجعل عملی کلہ صالحا و جعلہ لیبت ہی کا قالصا بلا تجعل لی احد فیہ شیئا اللہم اصلح نیتنا وزوریاتنا وزوجنا اللہم امین چلی انشاءاللہ اچھ ہماری الحمدللہ سورہ الانفائل ہے جو کہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے انشاءاللہ آج اس کے بارے میں دیکھیں گے ہم اکثر الحمدللہ جنگوں کا ذکر تو پڑھتے ہیں لیکن اس میں انشاءاللہ آپ کو پہلی جنگ جنگ بدر کے حوالے سے بات کی گئی ہے انشاءاللہ تو انشاءاللہ ہم سورہ الانفائل کی کریں گے آیت نمبر ون سے لے کر فورٹین کریں گے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب نے اپنے اپنے مصب کھول لی ہوں گے تو انشاءاللہ آپ سب اپنے اپنے مصب کھول لی جنگے آیت نمبر انشاءاللہ ون سے لے کر کس کس نے کھولا ہے ٹائم کیجئے آپ سب نے اپنے اپنے مصب کھولیں چلی الحمدللہ ٹھیک ہے شابش ٹائم کیجئے کس کس نے کھولا ہے سامنے اپنے الحمدللہ ٹھیک ہے اب شاہ بارک اللہ چلی باقی بہنیں بھی انشاءاللہ کھل رہی ہوں گے سمیرہ بارک اللہ چلی انشاءاللہ سورہ الانفعل آیت نمبر انشاءاللہ ون سے لے کر 14 کو دیکھیں گے پھر اس کا لبسی ترجمہ پھر اس کی تفسیر انشاءاللہ جزاک اللہ خیر بارک اللہ انشاءاللہ سورہ الانفعل آیت نمبر ون سے لے کر آن ورڈ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونک عن الانفال للانفال للہ والرسول يسألونک عن الانفال للانفال للہ والرسول واتقوا اللہ واسلحوا ذات بینکم واتقوا اللہ واسلحوا ذات بینکم واتقوا اللہ ورسولہو ان کنتم مؤمنین واتقوا اللہ ورسولہو ان کنتم مؤمنین انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله واجلت قلوبهم واتقوا اللہ واجلت قلوبهم واذا تليت واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ايمانا وعلا ربهم یتوکلون واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ايمانا وعلا ربهم یتوکلون الَّذینَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنْفِقُونَ الَّذینَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَكَ أَنَّ مَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَكَ أَنَّ مَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِهْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِهْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَتِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ لَحَقُّ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَتِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ لَحَقُّ أَنْ يُحِقَّ لَحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْتَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْتَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ إِذْ تَسْتَقِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ إِذْ تَسْتَقِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَلِطَدْمَ إِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَلِطَدْمَ إِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ومن نصر إلا من عند الله ان اللہ عزیز حکیم ومن نصر إلا من عند الله ان اللہ عزیز حکیم إِذْ يُغَشِّكُمُ النُعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءُ مین السمائی ماء اللی یطحركم به ویدھب عنکم رجز الشیطان مین السمائی ماء اللی یطحركم به ویدھب عنکم رجز الشیطان ویدھب عنکم رجز الشیطان ویربط علا قلوبكم ویثبت به الاقدار ویدھب عنکم رجز الشیطان ویربط علا قلوبكم ویثبت به الاقدار اذ یوحی ربکا الی الملائکة انی معکم فثبت الذین آمنوا اذ یوحی ربکا الی الملائکة انی معکم فثبت الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان ذلك بأنهم شاک نقو الله ورسوله ومن يشاقق الله ذلك بأنهم شاک نقو الله ورسوله ومن يشاقق الله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذالكم فزوقوه وأن للكافرين عذاب النار ذالكم فزوقوه وأن للكافرين عذاب النار الحمدللللہ رب العالمين امیدیں کہ اپنی ساتھ ساتھ کیا ہوگا انشاء اللہ چلیں انہیں آیات کا لبسی ترچمہ دیکھ لیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یس اعلونکا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن غنیمتوں کے بارے میں انفال نفل کی جمع نون فالام غنیمتوں کے بارے میں قل کہہ دیجئے الانفال غنیمت للہ اللہ کے لئے والرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے فتق اللہ پزدرو اللہ اللہ سے واصلحوں اور اسلام کرو زائطہ بینکم آپس میں وعطی اللہ اور عطاعت کرو اللہ کے ورسولہ اور اس کی رسول کی اگر کن تم ہوتم مؤمنین ایمان لانے والے انما بیشک المؤمنون مومنتو اللذین وہ ہے اذا جب ذکر اللہ ذکر کیا جاتا ہے اللہ اللہ کا وجلت در جاتے ہیں قلوبہم دل ان کے وعیزہ اور جب تولیت پڑھی جاتی ہے عالیہم ان پر آیاتہو آیات اس کی زادتہم وہ زادہ کر دیتی ہے انہیں ایمانہ ایمان میں وعلا ربہم اور اپنے رب پر ہی یتوکلون وہ توقل کرتے ہیں اللہ دینہ وہ جو یقیمون الصلاح قائم کرتے ہیں نماز وممہ اور اس میں سے جو وزقنا ہم رزق دیا ہم نے انہیں ینفقون وہ خرش کرتے ہیں اولئے کا یہی لوگ ہے ہم وہی المؤمنون جو مؤمن ہیں حقا سچے لہم ان کے لئے درجات درجے ہیں اندہ ربیہم ان کے رب کے پاس ومغفرت ورزقن اور رزق کریم عزت والا کما جیسا کہ آخ خراجہ کا نکالا آپ کو رب کا آپ کے رب نے مم بیتی کا آپ کی گھر سے بالحقی ساتھ حق کے وَإِنَّا اور بے شک فریقاً ایک گروہ من المؤمنین مومنوں میں سے لا کاری ہون البتہ ناپسند کرنے والا تھا یجادی لونہ کا وہ جھگرتے تھے آپ سے فی الحقی حق میں بعد بعد ما جو تبینا وہ واضح ہو گیا تھا کہ انما گویا کہ یساقونا وہ ہاں کی جا رہے تھے الیل الموت موت کی طرف وَهُمْ اور وَوْ يَنْزُرُونَ وہ دیکھ رہے تھے وَإِذْا اور جَبْ يَعِدُكُمْ اللَّهُ وَادَ کر رہا تھا تم سے اللہ اللہ احدائکاً اطوائفتین دو گروہوں میں سے انہاں بے شک وہ لکم تمہارے لئے وَتَوَدُّونَ اور تم چاہتے تھے انہاں بے شک غیرہ بغیر ذات شوقتی حتیار والا تَقُونُوا ہو جائے لکم تمہارے لئے وَيُرِيدُ اللَّهُ اور چاہتا تھا اللہ سبحانہ وتعالی ان کے يُحِقُّ الْحَقُّ مُثابت کردے حق بِقْلِمَاتِهِ اپنی کلمان سے وَيَقْضَعَ اور وہ کارڈ ڈالے دابر الكافرین کافروں کی جر لِيُحِقُّ الْحَقُّ تاکہ وہ ثابت کردے حق وَيُضُطِلَ اور وہ باطل کردے الباطلہ باطل کو وَلَو اور اگرچہ کریں حل نا پسند کریں الْمُجْرِمُونَ مُجْرِم لوگ اِسْ جَبْ تَسْتَغِسُونَ تم فریاد کر رہے تھے ربکم اپنے رب سے فَسْتَجَابَ لَكُمْ تو اس نے دعا قبول کر لی لکم تمہاری انی کہ بے شک میں مُمِد دُکُم مدد دینے والا ہوں تمہیں بے الفن سات ایک ہزار من الملائکتی فرشتوں کی مورد فین ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے وَمَا أَرْنَهِ جَعَلَهُ پَنَایَا اسے اللہ اللہ نے إِلَّا مَگَرْ بُشْرَا خُشْقَبْرِ وَلِطَوْتَمَا إِنَّا اور تاکہ مُتمئن ہو جائیں بے ہی ساتھ اس کے قلوب کم دل دمارے وَمَا أَرْنَهِ النَّصْرُ مَدَدْ إِلَّا مَگَرْ مِنْ عِمْدِ اللَّ اللہ کے پاسے ان اللہ بشک اللہ تعالی عزیزون بہت سبردست ہے حکیم ان کو فکمت والا ہے اِذْ يُغَشِّكُمْ اور جب ڈھاپ رہی تھی تمہیں اَن نُعَسَأُمْ اَمَنَةً اَمَنْ وَالِ مِنْهُ اس کی طرف سے وَيُنَزِّلُو اور وہ اتار رہا تھا عَلَيْكُمْ تم پر مِنَ السَّمَائِ آسْمَان سِمَاءً پَانِ لِيُوْ تَعْحِرَكُمْ تاکہ وہ پاک کر دے تمہیں بِنی ساتھ اس کے وَيُزْحِبَ اور وہ لے جائے عنكم تم سے رجزت شیطان نجازت شیطان کی یا گندگی شیطان کی وَلِيَا رُوِتَا اور تاکہ وہ مضبوط کر دے عَلَى قُلُوبِكُمْ تمہاری دلوں کو وَيُزْسَبِتَا اور وہ جمادی بِنی ساتھ اس کے الْأَقْدَام قَدْمُكُمْ اِذْ يُوحِ جب وہی کا رہا تھا رب کا آپ کا رب الى الملائکتی پرشتوں کی طرف انی بھی شک میں مَعَكُمْ تمہارے ساتھ فَثَبِتُوا فَثَابِتْ رَحُو رَكْوَ الَّذِينَ اُنھے جو آمنوا اِمَا لَسَّ اُلْقِي انقری میں ڈال دوں گا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ ان کے جنہوں نے دلوں میں ان کے جنہوں نے کفر و کفر کے روح روکو فَضْرِبُوا فَسْمَارُوا فَوْقَعُو پَر الْأَعْنَاقِ گردنوں کے وَضْرِبُوا اور مَارُوا مِنْهُمْ ان کے کل لَبَنَان ہر جوڑ پر ذَلِقَ یہ بِأَنَّهُمْ بِي بَجَا اس کے کہ انہوں نے شَاقُ اللَّهَ مقالفت کی اللہ کی وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کے وَمَنْ اور جو شَاقِقِ اللَّهَ مقالفت کرے گا اللہ کی وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کے فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالی شدید الْإقَام سخت سزا دینے والا ہے سخت سزا والا ہے ذَلِكُمْ یہ ہے سزا فَذُو قُرُوبَ بَسْشَقْهُ وَأَنَّا وَبِي شَكْ لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے عذاب عذاب ہے اَنَّار آقا اللہمَ اِنَّا نَعُذُبِكَ کی باری ہے انشاءاللہ تو لیز آپ ریڈی رہیے گا اور میں انشاءاللہ ایک آیت کی آپ کو کروا دیتی ہوں آپ میں سے کوئی بھی وَاللنچر کرے گا روٹ ورڈز کیلئے شابش جی الحمدلللہ جی میں ہوں سخت سفا اللہ بارک اللہ شاہ چلی یس الونہ کا سین حمزہ لام سین حمزہ لام الانفال نون فالام نون فالام واصلیح سواد لام سواد لام وعطیع سوا وعائن سوا وعائن ٹھیک ہے آجاتے وجیلت ووجیم لام طولیت سالام وو سالام وو ٹھیک ہے آجاتے زادت زیاد سائی یا دال ٹھیک ہے الحمدلللہ یقیمون خاف وامیم خاف وامیم ٹھیک ہے باقی آتے ہیں یہ بھی آپ کو آتا ہے یوجادی لونہ کا جین دال لام جین دال لام ٹھیک ہے یوساقونا سین ووق سین ووق ٹھیک ہے الحمدلللہ یعیدوکم وعیم دال وعیم دال سو افتینی سو افتینی سو افتینی سو افتینی سو افتینی ٹھیک ہے الحمدلللہ تبدون وعیم دال وعیم دال اشو کھتی شین ووق شین ووق ٹھیک ہے ویا قطعا سو افتینی افتینی ٹھیک ہے تستغیثون روین یا سا روین یا سا ٹھیک ہے فستجابا جین ووق مومد دکھنی دال دال مرد فین روان دال فا روان دال فا ٹھیک ہے الحمدللہ وليطاط ما ان طوامیم نون طوامیم نون بھی باز باز دکھر ربائی بھی آتا ہے اس کا طوامیم حمز نون بھی آتا ہے ٹھیک ہے دونوں میں نے اس کو دیکھ بارک اللہ اچھا آگے دیکھتے ہیں یوغشی کو وائن شین یا وائن شین یا نو آس نون آن سین آکے آجاتے ہیں ولي یاربی طوام رابط رابط ٹھیک ہے آگو آتا ہے پس بی تو پس بی تو ساب آباتا آباتا سألقی لام قافیہ لام قافیہ الروعب را عينبا را عينبا الْأَعْنَاقِ عين نون قاف عين نون قاف بنان بنون شاق اللہ شاق شین قاف یہ بھی وہی ہے اچھا جاتے ہیں لقی تو نہیں بس یہی تک تھا آیت نمبر 15 جزا اللہ خیر بارک اللہ حفی انشاءاللہ ایک آیت کی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تجوید کر دیتی باقی انشاءاللہ پھر آپ میسجز کی باری ہے پلیز آپ انشاءاللہ get ready رہیے گا بسم اللہ الرحمن رہیم سینگ پہ آپ کی وسلنگ ساؤنڈ ہے سامنے آپ کے ٹپ آف تنگ آپ کی فرنٹ تیر ملکل ایجز کے ساتھ لگے گی تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اس کے اندر ہمز تو ہے لیکن سینگ کے اندر آپ کی جو جبان ہے آپ کی ٹپ آف تنگ آپ کی دانتوں کے پیچھے رہے گی تو اس کی بجہ سے کیا ہے کہ ایئر ٹرپ ہوگی تو یہ ساؤنڈ آئے گی یہ انشاءاللہ تو یس آئین یا آئین آ آ ٹھیک یس آئین 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 ساؤنڈ آپ کو کمپلیٹ کرنا ہر ایک کو حق دینا آئین 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 جہاں پھر آپ سانس سوٹ تو پھر آپ پتہ روکنے کا انداز کیا ہوگا ٹھیک قولیل انفالو اگین سیم وہی بات ہے قوف کو بس ہیوی رکھے گا انفال فال جو ہے یہ آپ کیا خلف میں دیا ہے لیللہ میں لام جلال رہے گا کیونکہ اللہ کے لام سے پہرے جو لام ہے اس کے نیچے کا سرائے وررسول اچھا میں نہیں یہاں پہ رکھا تھا تو یہاں پہ کیسے رکھوں گی وررسول تو یہ میری کیا بن جائے گی مدلعارد لسکون مدلعارد لسکون اور اگر کنٹینیو کروں گے تو وررسول الحمدللہ دیکھیں لام نہیں پڑھا جا رہا کیونکہ لام کا ادغام ہوگی تو یہ کیا ہے وررسول را پڑھا جا رہا کیونکہ را شمسیہ لیٹر وررسول لام کو بیسے کیجئے فتق اللہ تا ہے نا یہ تا جو ہم پڑھتے ہیں فتق اللہ یعنی تا میں آپ کے جو زبان کے ٹرپ وہ آپ کے گم لائن اور جہاں وہیں جا کے لگتے ہیں فتق اللہ لام جلال کو آپ نے ہیوی کرنا کیونکہ آپ پتہ اس پہ دم ہے تو آپ ہیوی کرنا ہاں سواد کو ہیوی کیجئے گا ہم بھی بازے کیجئے گا لی ہو لام کی کسر الحمدللہ بلکل باری کیجئے گا ہو آپ اس کو ٹو کونٹ سٹرچ کریں کیوں کیونکہ یہ آپ دیا ہے آپ کا الف کونٹ بین کونٹ بین ٹھیک ہے یہ آپ کونٹ بین کونٹ بین کونٹ ٹھیک ہے آپ کی دماغ کو واضح کر کے مین پہ آپ ناقص نہ کر چاہیں تو روک روکیں اور روکیں گے تب بھی کھوم رہے گا وعطیع اللہ کو ہیوی رکھئے گا ٹو کونٹ کے ساتھ وعطیع اللہ تو یہ آپ کو ٹو کونٹ انشاءاللہ پڑھنا اللہ اللہ جلال کو ہیوی رکھئے گا ورسول رو ہیوی رکھئے گا سو آپ کا وامت یہ ہے ٹھیک ہے لہو ہو کے بعد دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے نا کہ ہاں کی ضمیر ہے اور ہاں کی نیکس ورڈ میں آ جاتا ہے تو مدل سلات کبرا بن جاتی ہے اور وہ ساری کنڈیشن میں توڑی کہ اس سے پہلے والے جو لیٹرز ہیں یعنی مد سے پہلے والے وہ بھی متحرک ہیں حرکت والے تو آپ اس کو کتنا فور ٹو فائیف کاؤن اس کو سٹرچ کریں گی وَا رَسُ لَهُ اِن قُعْتُم ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں نون ساکن کے بعد کاف ہے تو آپ پہلتا ہے نون ساکن اور تیمین کی جیسے آپ نے فور پرنسپل پڑھے تو اقین آپ کا اقفہ آگیا ایو ہیوی نہیں کیجئے گا ایر کو اندر کی طرف جتنا آپ ایکیوملیٹ کریں گے ہیوی لائٹ رکھ رکھ اور بلکو لائٹ اقفہ کیجئے گا ایک کون کون نون ساکن کے بعد اقین آرہ ہے آپ کو اقفہ کرنا ہے اور پھر میم ساکن کے بعد میم آرہ ہے تو آپ نے میم ساکن کے کتنی پرنسپل پڑھے تھے آپ کو یاد ہے میم ساکن کے بعد جب میم آتا ہے تو ایو غام میم شفوی میم ساکن کے بعد ریسٹ آف دی لیٹرز آتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے ایو ہر میم شفوی تو آپ کیا کرنا ہے میم ساکن کے بات میم ہے تو آپ کیا کریں گے آپ یہ کریں گے کہ آپ نے ہولڈ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کیسے پڑھیں گے یہ میں نے ہولڈ کرنا یہ آپ نے پڑھیں گے تو یہ مولسٹ کمپلیٹ گنہ ہے ٹھیک اس کو ہم کہتے ہیں ابھی کی ٹھم میں اکھ مل گنہ ٹھیک تو آپ نے ہولڈ کرنا ہے آپ کے ساتھ ریسٹیشن سپیٹ آپ کیتنی تیزی کی ساتھ ریسائٹ کر رہے تو آپ اس کے سام سے ہولڈ کریں گے مؤمین مؤمین میک شور ہم ثابت سکون جرد دیجئے گا می کی کسرہ شارپ رکھے گا می کو سٹرچ کرتے وے فور کاؤن تک لے جائے گا اور پھر آخر میں نون کا ناقص نائٹ کی جائے گا مؤمین انشاءاللہ تو یہ آپ مد العارد بن جائے گی مد کے بعد ایک لیٹر ہے جس پر آپ سکون دے رہے روکنے کی صورت میں وف کی صورت میں تو آپ اس کو طریقہ شانط بیا امام حفظ بن ناصر محم الرحیم اللہ کی قرارات میں کیا جا سکتا ہے لیکن ہم نے کہا ہم اس کو فور تک سٹرچ کریں گے تاکہ ہمیں ساری مد کی جو میرے پاس انشاءاللہ کون آرہ پڑھنے کے لئے آج جس کی باری ہے سار میرہ آپ کی باری سار سار لیکن انشاءاللہ اور سیکن جس کی باری پیس گیٹ رہی رہی گا انشاءاللہ وررسول ورسول فتک اللہ و اصل ذات بين و عطی اللہ و رسول انشاءاللہ انشاءاللہ مؤمنین اللہ مبارک جزا اللہ خیل اللہ اللہ کون اس کو کریکٹ کرے گا پریز بہت اچھے کوشش کی ہے کون بتائے گا کون اس لا کرے گا پریز جلدی سے آئیے جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے تھوڑے سے ون پوائنٹ جو تھا نا مجھے نی تھوڑا سا ایکس پر لگا جی جی الحمد جی باری بارک باری باری ماشاءاللہ بہت اچھے لیکن جہاں پہ جی آپ نے رکھا تو اس میں آپ نے صحیح رکھا لیکن ورسول پہ جب رکھ رہی تو کونٹنگ تھوڑی سی بیسے تو غلط نہیں کہ آپ نے تو کونٹ کر کے بھی رکھ دیا تو بھی ٹھیک ہے لیکن جی اگر آپ خوبصورتی کی بات کریں گے جیسے آپ نے انفال کر کے روکا فورت تقریبا تو پھر اس کو بھی انشاءاللہ ورسول پہ بھی روک رہی تو فورت کر لیتے کہیں پہ آپ کی ہلکی سی آواز بریک ہو رہی ہے جیسے وَأَصْلِحُ ذَات بَيْنِكُمْ وَعَطِئُ اللَّهَ دَن پاؤز آگیا وَرَسُولَ اگر پاؤز دارا تو عَدِيُ اللَّهَ کر کے آپ اس کو روک سکتے ٹھیک اُبْرَو مَاشَاللَّهَ اللَّهُمْ بَعْرِكُ ٹھیک نیکسٹ آئیے سیسرے تیمینہ نیکسٹ آئیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا المؤمنون الَّذِينَ اِذَا ذُقِرَ اللَّهُ وَجِلَت قُلُوبُهُم وَإِذَا تُلِيَت عَلَيْهِم آيَاتُهُ زَادَتْهُم اِمَانًا وَعَلَى رَبِّهِم يَتَوَقْلُونَ اِشَاءَ اللَّهُ قُوَتْهِلَ بِاللَّهُ بَارَكِ اللَّهُ جی کون بتائے گا جی اچھا پڑھا جس میں جو اِذَا ہے اِذَا کو ٹو کھون تک سٹریچ نہیں کیا نامل اللَّذِينَ اِذَا اِذَا کو ٹو تک نہیں کیا اور تُلِيَت تُلِيَت اچھا میں بولنے مجھے بھی ایسے سانڈ لگ رہا ہے یہاں پہ مجھے شد لگ رہی تھی اچھا میں بھی بول رہی ہوں اب تو مجھے بھی ایسے لگ رہا ہے تُلِيَت تُلِيَت ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے سہی ہے چلی آگے بتائیے میں نہیں گئی بس بارک اللہ بارک اللہ افشا اور کوئی بتائے گا افشا اچھا کوئی بات نہیں چلی اوورال بہت اچھا تھا جیسے افشا نے بتایا اس کو دیکھ لیے دیکھ لیے سیسر تیمینا اور ساتھ آگے دیکھیں گا زائدت ہم ای ما ناؤ ٹھیک ہے ای یہ ٹو کاؤنٹ نہیں جا رہا تھا ٹھیک ہے ای یہ بھی ٹو ہوگا ما یہ بھی ٹو ہوگا پھر آپ نے جیسے مرچ کریں گی جیسے تنمین کے بعد واو ہے تو یہ معلوم کا قائدہ ٹھیک ہے تو یہاں پی یہ ٹو کاؤنٹ نہیں جا رہا تھا ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا اور کیا کہتے ہیں باقی یہ کہ ہاں جیسے انہوں نے بتائے اوورال الحمدلللہ اچھا ہے بارک اللہ ٹھیک ہے بہت ہی طرح پہلے سے بارک اللہ چلیں انشاءاللہ ہم جہاں اپنی دعا کی طرف چلیں گے جزاک اللہ خیر بارک اللہ حفیق اچھا ہماری کونسی دعا ہے مستون دعاوں کے اندر ایک سیکنڈ کو بھی گوتی آپ کے سامنے ہاں یہ ہماری دعا ہے بہت ہی خوبصورت دعا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے واقعی یہ اتنی خوبصورت دعا ہے بس اللہ تعالیٰ میں پڑھنے کی توفیق کیا ہے دعا اللہم انی اسئلوکا الجنہتا وما قرب الیہا من قول او عمل وآعوذ بکا من الناری وما قرب الیہا من قول او عمل واسئلوکا ان تجعل کن لقضا ان قضیتہو لی خیرا کیا اے اللہ بشک میں تجھ سے اللہم اے اللہ انی بشک میں اسئلوکا میں سوال کرتی ہوں تجھ سے الجنہتا جنت کا وما ارجو قرب قریب کر دے قریب جیسے تنا بہت قریب کر دے الیہا اس کی طرف من قول قول میں سے وآعو عمل یا عمل میں سے وآعوذ بکا میں تیری پناہ چاہتی ہوں من النار آن سے وما ارجو قرب قریب کر دے الیہا اس کی طرف من قول قول سے او یا عمل 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 سے واسئلوکا اور میں سوال کرتی ہوں ان تجعل ان یہ تجعل تو بنا دے کلا قدائن ہر فیصلے کو قدائتہو تو بنا دے اسے لی میرے لئے خیران خیر کا باعث یعنی اس کو میرے لئے بہترین بنا دے اچھا بنا دے تو کتنی خوبصورت دعا ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جسیس کا سوال کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے نہ صرف جنت مانگ رہے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہر اس قول کو بھی مانگ رہے ہیں اور ہر اس عمل کو بھی مانگ رہے ہیں جو مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جنت کے قریب کر دیں اب دیکھیں ہم اکثر دعاوں میں جنت کی تو مانگتے ہیں اللہم اینن نس علوک الجنت وما جنت کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ یا ہم ایسے بھی مانگتے ہیں اللہم اینن نس علوکر فردوس العالم ہمیں الجنب یعنی فردوس جنب الفردوس بھی مانگتے ہیں لیکن بہت کم ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس انداز سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف ہی کہ ہم تجھ سے جنب بلکہ ہر اس قول اور عمل کا بھی سوال کرتے جو مجھے اور ہم ہم سب کو اللہ تیری جنب کے قریب پر دیں اللہ تیری جنب کے قریب پر دیں بعض وقت انسان اپنی قول سے تو مانگ رہا ہوتا ہے جنب لیکن بعض وقت عمل وہ نہیں ہوتے جو انسان کو جنت کے قریب کریں بعض وقت ہم رٹی رٹائی دعاوں کو مانگ لیتے ہیں لیکن بعض وقت ہمارا عمل جنت کو پانے کے برقس جا رہا ہوتا ہے مراد ہے کہ اللہ کو راضی کرنے والا نہیں ہوتا کیونکہ ہمیں ہر وہ عمل چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق ہوں تو یاد رکھیں جب ہم اللہ تعالیٰ سے نہ صرف قول بلکہ عملی طور پر بھی کیونکہ آپ دیکھیں ایمان مکمل نہیں ہوتا اگر آپ دل یعنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیں لیکن دل اس کے تصدیق نہیں کرتا اور عمل اس کو کنفرم نہیں کرتا تو مراد ہے کہ پھر آپ کا ایمان ناقص ہے آپ کا ایمان یعنی دو طرح کا ایمان ہوتا ہے ایک ایمان کامل اور ایک ایمان ناقص ایمان کامل یہ کہ دل زبان اور آپ کی آزا گواہی دیتے ہیں یعنی جو آپ کی زبان ہے وہی آپ کا دل ہے وہی آپ کے ایکشن کے اندر نظر آتا ہے لیکن اس کے برق ناقص ایمان کیا کہ زبان سے تو کہہ رہے ہیں لیکن قول کے ساتھ عمل میں تضاد ہے عمل جو ہے وہ ایسے نہیں جو جنت کے قریب کردینے والے جو اللہ اور اس کے رسول کے جسے کہا جائے مرضی کے تابعوں تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم صرف نہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی سے جنت کا سوال کریں بلکہ ہر اس عمل اور ہر اس قول کا سوال کریں جو کہ ہمیں جنت کے قریب کردنے سے کہ ہم اللہ تعالی سے پناہ چاہتے ہیں کس کی آنکھ سے پناہ ہم بیسے بھی مانگتے ہیں کتنی دفعہ مانگتے ہیں اور آپ کو بتے صبح شام تین دفعہ جب انسان اللہ تعالی سے جنت کے عذاب سے پناہ کی دعا کرتا ہے تو پھر جنت اس کے لئے کہتی کہ اس کو آنکھ سے بچا لیں لیکن ہم یہاں سب آنکھ سے اللہ کی پناہ میں نہیں آنا چاہتے ہیں بلکہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالی ہر اس عمل سے ہر اس قول سے جو ہمیں جہنم کے قریب کر دیں آنکھ کے قریب کر دیں کیونکہ یہ اس کا مطلب ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے قول سے تو کہتے ہیں اللہ اللہ اینا ناوزو بی کم اینا نا لیکن بعض اوقات ہمارے عمال ایسے ہوتے ہیں جو سم ٹائم انسان کو آنکھ کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں آتی کے کتنے نمازی لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے اور پھر اس کے بعد جہنم سے نکالے جائیں گے تب ہی تو ان کے سارے جسم کو آگ کھائیں گے لیکن وہ حصہ جو سجدے میں جاتا تھا وہ بیشانی وہ حصہ آگ میں نہیں جلے گا کیوں نہیں جلے گا کیونکہ ظاہر بات ہے نمازی تو پڑی لیکن نماز کے ساتھ ساتھ وہ کام کیے جو جہنم میں جانے کا سبب بن گیا اپنے قول سے تو مجھے اور آپ کو کیا اللہ تعالی سے دعا کرنی کہ نہ صرف اللہ تعالی قول ہوں کہ میں زبانی اچھی بات کرتی رہوں اور بہت زیادہ لوگ کو اللہ کی طرح بلا ہوں میرا عمل اس کے برق سو اللہ نہ کرے کتنے لوگ ہوں گے کتنے ایسے جسے کہا جائے دعای دین ہیں جو کہنے کو بہت ایسی میٹھی باتیں کرتے ہیں کہ سامنے والا سن کے ایک دم سے ہل جائے مراد دیکھے اس کو ایک جھٹکہ لگے اور واقعی وہ دین کی طرف آ جائے یعنی یہ باس وقت منافق کا بھی انداز ہوتا تھا کہ اگر آپ ان کی بات سنیں تو سنتے رہ جائیں لیکن دل کیوں میں کیا تھا یعنی زبان تو بہت اچھی تھی زبان سے تو بہت پورا سر جسے کہا جائے وائز ہے لیکن اس عمل کیا ہے عمل سے کورے تو یا اللہ تعالی سے کہنے کہ اللہ تعالی ہم تیری بنا چاہتے یعنی کہ ہم ایسا کام کرے جو ہمیں ہمیں ہمارے کام سے ہمارے قول سے جو ہمیں جسے کہا جائے آنکھ کے قریب لے جائے و ساتھی اللہ تعالی سے کیا کہنے اللہ تعالی سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں یہ بھی سوال کرتے ہوں کہ ہر فیصلے کو جو تُو نے میرے لئے کیا کرنا ہے میرے حق میں بہتر بنا دے اللہ اکبر ہم اللہ تعالی سے یعنی آپ کا پتہ ہے کہ ہماری زندگی پر ہماری پانچ چھ فٹ کے زندگی پر کس کا حکم نازل ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا نا اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو فیصلے ہمارے بارے میں ہوتے ہیں وہ میں پسند نہیں آتے کسی بھی وجہ سے کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے انسان کی اپنے اندر کا شر ہو سکتا ہے جو اس کو پسند نہیں آرہا لیکن ایسے موقع پر جب انسان اللہ تعالی سے یہ سوال کرتا ہے کہ اللہ ہر اس فیصلے کو جو تُو نے میرے لئے کرنا ہے وہ میرے حق میں بہتر بنا دے سبحان اللہ تو کتنی خوبصورت دعا ہے ایک جہاں میں ایک مکمل پیکج کی شکل میں کہ آپ نے جنت کا بھی سوال کر دیا اور اس عمل اور قول کا بھی سوال کر دیا جو آپ کو جنت کے قریب کر دیں اور ساتھ ہی آپ نے اللہ سبحانہ وتعالی سے آنکھ سے بچنے کی پناہ مانگی اور ساتھ ہی ہر اس عمل سے جو ہمیں جہنم کے قریب یا جسے کاجہ قول سے یا عمل سے ہمیں اس کے قریب کر دیں اور ساتھ ہماری تقدیر میں جو کچھ فیصلے ہونے والے اللہ تعالی کا حکم ہم سب پر نازل ہوتا ہے اللہ تعالی خود فرماتے ہیں وما تشاہونا اللہ تمہارے چاہنے سے نہیں ہوتا مگر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی چاہیں تو اصل بات ہے جو اللہ کی ایک ہماری مشہد ہے ایک اللہ کی مشہد ہوگا وہی جو اللہ کی مشہد ہے ایک ہماری چاہت ہے ایک اللہ سبحانہ وتعالی کی چاہت ہے ہوگا وہی جو اللہ کی چاہت ہے تو کہنے کا مقصد ہے آج اگر آپ برب چاہیں یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو کل آپ کو منچاہی زندگی ملے گی جو آپ چاہیں گے جو آپ کو پسند ہوگی تو ہم اللہ کا اکثر جسیس میں ہم پریشان ہوتے وہ تقدیر کے فیصلے یعنی جو فیصلے ہمارے لئے نافذ ہو رہے ہوتے ہیں ہمیں پسند نہیں آتے تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تو انہیں میری لئے کرنا ہے فیصلے اس کو میرے حق میں بہتر بنا دے تو بہت ہی خوبصورت دعا ہے انشاءاللہ آپ اس دعا کو مانگیں گے چلے ایک دفعہ اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ اچھا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جب ہم دعا مانگیں گے تو اس کا قرآن کا انداز نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے بہت زیادہ اس کے اندر آپ کوئی مت کو نہیں کھینچیں گے ہاں جو نیچرل مت ہے الف واؤ یام ہے دیا وہ آپ کی رہے گی ٹھیک ہے اور ویسے بھی یہ مسنون دعا ہے نا تو یہ جو دعائیں ہیں جیسے لینگویج ہے نا یعنی آپ کو عربی سے جو قرآن تجوید کا لفظ قرآن کے لئے ہے ہاں کچھ اگر آپ دیکھیں گے ڈائلک کے اندر کچھ کچھ چیزیں عربی زبان میں کچھ ڈائلک میں استعمال ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن آپ کو پتہ کہ جہاں آپ کو جیسے کہا جاں ایک دم تجوید پروپر نہیں آپ کو مقارج ایس صفات وہ اپنی جگہ ہیں مد اپنی جگہ ہے لیکن جو سٹرچنگ کرنا یا ادغام کرنا یہ سب آپ نہیں کریں گے نا اخفہ کریں گے ٹھیک ہے یہ زیادہ قریب تر رائے ہیں نا تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہ قرآن نہیں ہے یہ آپ دعا مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے اللہم اینی اسألوکا الجننة وما قرب إليها من قول او عمل واعوذ بکا من النار وما قرب إليها من قول او عمل وَأَسْأَلُكَ أَن تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَئِتَهُ لِي خَيْرًا اے اللہ بھی شک میں تو اس سے سوال کرتی ہوں یا کرتا ہوں جنت کا اور ہر اس قول کا اور عمل کا جو اس جنت کے قریب کر دے میں تیری پناہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں آنکھ سے اور ہر اس قول یا عمل سے جو اس آنکھ کی قریب کر دے اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ ہر فیصلے کو جو تُو نے میری لئے کرنا ہے میری حق میں بہتر بنا دے اللہم آمین ایک دفعہ اس دعا کو ماننے کے انداز میں پڑھ لیتے ہیں آپ سب اپنے طور پر انشاءاللہ اس دعا کو مانگے گا یہ سوچ کر کہ آپ اللہ تعالی یعنی فیلنگز کو اپنے کیا لانا ایک تو جنت کو ذہن میں ہمیں سے کوئی سوچ ہی نہیں سکتا لیکن پھر بھی امیجنیشن میں لائیے اللہ کی رحمت کو اور ساتھی ساتھ اپنی باتوں کو اپنی عمل کو اور ساتھ ساتھ آنکھ کو جو آپ روز ڈیلی اپنے جسے کہا جا آون کھولتے ہیں سٹوپ کھولتے ہیں آنکھ کو ذہن میں لائیے اور پھر ہر اس قول کو جو آپ کے موں سے نکلتا ہے آپ کا ایکشن جو اللہ کی ناراضی کا باعث بنتا ہے ان سب کو سامنے لائے اور جو فیصلے ہو رہے ہیں میری اور آپ کے لئے مجھے اور آپ کو پسند نہیں آرہے تو اب اللہ سے سوال کر رہے ہیں تو ان ساری فیلنگز کو لائنکھ اب آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی ہے اللہم انی اسألوک الجننت وما قرب الیہا من قول او عمل وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِن قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ وَأَسْأَلُكَ أَن تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا اللہم آمین جزاک اللہ ہوئے انشاءاللہ آپ نے اس دعا کو یاد کرنا اور رمضان بھی شروع ہونے والا ہے یہ بہت ہی خوبصورت دعا اس کو اللہ تعالی سے ضرور مانگے انشاءاللہ چلے ہم اپنی تفسیر کی طرف چلیں گے اللہم بارک لنا فی اوقاتینا اللہ ہماری وقت میں برکہ دے دے تو بہت ہی خوبصورت سورت ہے سورہ الانفال اس کو مالک عنیمت کے نام سے بھی یاد کیا چاہ رہا ہے انفال نفل کے چمع ہے اور یہ مالک عنیمت کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ کب نازل ہوئے ہیں یاد رکھیں یہ مدنی سورت ہے اور اس میں الحمدلللہ سبنٹی فائیو آیات ہیں دست رکھو ہیں اگر آپ مصب میں ترتیب کے بار سے دیکھیں گے تو یہ آٹھویں سورت ہے اور نزول کی ترتیب کے حساب سے دیکھیں گے تو یہ ایدی ایک نمبر کی سورت ہے اس سورت کا جو الحمدللہ ٹاپک ہے انشاءاللہ اس میں غزبہ بدر کی بات ہے اس میں غزبہ بدر کی بات ہوگی مالک عنیمت کی بات ہے اور یہ سورت غزبہ بدر کے بعد نازل ہوئی جو کہ تاریخ اسلام کا سب سے پہلا مار کرتا اور غزبہ بدر سے ہی مسلمانوں کی فتح کا آغاز ہوا تھا اس لئے بعض صحابہ اسے سورہ بدر بھی کہتے ہیں آپ دیکھیں اس سورت میں جہاد فیسہ بلاللہ کی احکامات ہیں جنگ کے داران مومنوں پر کیا کچھ واجب ہے اور جنگ کے بعد جو قیدی آتے ہیں اور مالِ غنیمت آتا ہے اس کی تقسیم کے احکامات اس سورت کے اندل ملتے ہیں اور اس سورت کے خاص بات کیا ہے اس میں چھیں مرتبہ سکس مرتبہ ایمان کو مسلمانوں کو ایمان کے وصف سے مقاتب کیا گیا ہے سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ حقیقت میں جنگ کیا ہے ایک مشقت کا نام ہے برداشت کا نام ہے یاد جہاں کہ جب ایمان آتا ایمان اگر ہوگا تو آپ اس تقاضی کو پورا کریں گے صبر جب تک نہیں ہوتا صبات نہیں ہوتا آپ کوئی بھی جنگ میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے اور یاد جہاں کہ جنگوں میں کامیابی فتح و نصرت کسرت تعداد کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ ایمان کی وجہ سے ہوتی ہے اس لئے پہلی جگہ جہاں جسے کہ جب مارکے سے بھاگنے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں دھرایا ہے پہلی جگہ ایمان بالوں کو مقاتب کیا کیا کہا ہے پہلی جگہ یہ پکار لگائے اور دوسر کیا یعنی جب تمہیں کبھی بھی مارکے میں تمہیں جسے کہا جاں ایک دوسرے کا سامنا کرنا پڑے تو بھاگنے سے درائیں مجھے دھرو جب تم سامنے اپنے کفار کے ساتھ ہو جنگ میں تو ان سے نہ دھرو دوسری دفعہ اللہ تعالی نے کیسے پکارا ہے یا ایوہ اللہزین آمنو عطی اللہ و عطی رسول دوسری ندا کہ اللہ اور اس کے رسول کیا حکم آج رہے تو کیا کرو عطا کرو اور تیسری ندا کیا ہے کہ جس کیعنی کیا ہے آتی ہے یا ایوہ اللہزین آمنو استجیبو للہ و رسول سبحان اللہ کیا کہا اے لوگوں جو ایمان لہو چواب دو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر یعنی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لپے کہو ان کی دنیا یعنی مراد ہے کہ رسول تمہیں جس طرح بلاتے وہ تمہیں زندگی دیتی ہے تمہیں عزت دیتی ہے تمہیں سعادت دیتی ہے اسی طرح چوہتی جگہ فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنو لا تقون اللہ و رسول یہ چوہتی جگہ بتایا کہ کیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ قیانت کرو اللہ اور اس کی رسول کے ساتھ تو امت کا راز کیا ہے یعنی مراقی قیانت کیسی ہوتی جب لوگ امت کا راز جو ہے وہ دشمنوں تک پہنچاتے ہیں تو جنگ کی موقع پر اس طرح کی قیانت درست نہیں ہے اور پانچویں دفعہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے پکار لگائی ہے یا ایوہ اللہزین آمنو ان تتقوا اللہ اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے دروں اللہ تمہارے اندر ایک فرقان پیدا کر دے گا فرقان کیا ہے حق اور باطل کی تمیز پیدا کر دے گا یعنی یہ فرقان وہ نور ہے جو اللہ تعالی مومنوں کے دل پر ڈالتا ہے جس سے ایک مومن ہدایت اور گمراہی میں فرق کر سکتا ہے اور چھتی جگہ جہا اللہ تعالی نے ایمان والوں کو پکارا ہے یا ایوہ اللہزین آمنو اذا لقیتم فی ادن یعنی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم مد مقابل ہو یعنی جب دشمنوں کے مد مقابل ہو تو کیا ثابت قدم رہو ثبات اختیار کرو اللہ کی مدد آئیں گے اللہ کی عصمت کو دل میں خاضر رکھو جس کی کوئی انتہا نہیں ہے اسی کی قوت جسے کاجہ ہر دم تمہارے ساتھ ہے تو یہ صورت الحمدللہ مختلف انداز سے ایمان بالوں کو قطاب کرے گی پھر آنکے دیکھئے یاد رکھئے کہ اگر آج کوئی بھی دین کا کام کرتا ہے دین کا کام کرتا ہے دین کو پرموٹ کرتا ہے تو ہم کیا کریں ہم ایسا مسلمان اس کی مدد کریں اگر آج ہم مسلمانوں کی مدد نہیں کرتے دین کا کام کرنے والوں کی مدد نہیں کرتے تو یہ ایک طرح سے کیا بہت بڑے فساد کا ذریعہ بنے گا تو دین کی نسرت کے کام کرنے والوں کو کیا شاہی ہے کہ دوسرے لوگ مدد کریں دین بالوں گے تو اللہ صبح نبی اللہ جو بھی دین کے کام کر رہے ہیں ہمیں ان کے ساتھ کام کر کے ان کی مدد کرنے والا بنائیں تاکہ واقعی دین کو فتح نصیب ہو اسلام قبول پہلا ہو اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ آپ سے کیا اموالی خنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے خنیمت اللہ تعالیٰ اور رسول کے لئے ساتم کیا کرو اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کی تعلقات کے اصلاح کرو کتنی مقتصر سی بات کہتی اور جو کرنے کا کام ہے بس اس پر فوکس کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے آپس کی تعلقات کے اصلاح کرو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو انکن تم مؤمنین اگر تم مومناؤں سبحان اللہ کتنی خوبصورت آیت ہے کہ صحابہ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ مال غنیمت کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے نبی سے کہہ دیجئے کہ یہ غنیمت ہے یہ مال یہ انفال تو اللہ اور رسول کے انفال کی آیت نمبر 40 کے اندر دیکھیں گے تو جو کرنے کا کام تھا وہ بتا دیا تین کام بتا دیا بس یہ کام کرنا ہے تمہیں کہ آپ اس کے تعلقات کی اصلاح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا اور ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے اللہ سے ڈر اللہ کا ڈر تو ساتھ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں بدر کے روز تلوال لے کر آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو مشرقین سے محفوظ رکھا یہ تلوال مجھے ہبا کر دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ نہ تو میری ہے اور نہ تمہاری مجھ کو رنجواں میں نے دل میں کہاں کہ مجھ ہی کو ملے گی چنانچہ رسول اللہ علیہ وسلم میری پانچ تشریف لائے فرمایا کہ تم نے مجھ سے تلوار مانگی تھی وہ اس وقت میری نہیں تھی اور اب وہ میری ہے میں تمہیں دیتا ہوں اور اسی پر یہ آیت نازل ہو گئے انفال سے مراد کہے مال غنیمت مال غنیمت کیا ہوتی ہے جنگ میں جنگ میں جو کافر کو شکست ہوتی ہے اور جو کافروں کا مال ہے جنگ میں جو ہاتھ آتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں تو جنگ میں ہاتھ آنے والا مال مال غنیمت کہلاتا ہے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے مال سے امت مسلمان کے لئے مال غنیمت کو حلال کیا ہے اب دیکھیں جو پہلی امت تھی اس میں یہ مال غنیمت حلال نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لئے مال غنیمت کو حلال کر دیا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شات فرمایا کہ مجھے انبیاء پر چھے چیزوں کے ذریعے فضیلت دی گئی ہے ایک یہ کہ مجھے جوام کلمہ عطا کیے گئے یعنی اتنی جوام کلمہ دی گئے جو الفاظ تو مختصر ہیں اور بہت سے معنی پر دلالت کرتے ہیں انہیں جوام کلم کہا جاتا ہے دوسری کیا مجھے روب کے ذریعے سے مدد دی گئے کہ دور تک دشمن حیبت کھاتے ہیں اور مروب ہوتے ہیں تیسرا اموالے کا نیمت میری لئے حلال کر دی گئے جو دوسری امت کے لئے حلال نہیں تھے چوتھی میری زمینی یعنی چوتھی کیا تھے پوری زمین میری لئے سشتہ گاہ بنا دی گئے اور تہارت کی جگہ بنا دی گئے جہاں وقت ہو جاہاں نماز پڑھ لیں مسجد کی کوئی قید نہیں اور پانی نہ ملیں تو تیمم کر لیں پانچویں کیا میں ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قوم کی طرف مبوس ہوئے تھے اور چھتی میری آنے پر نبیوں کی آمد ختم کر دی گئے یہ مسلم کے روایت ہیں سبحان اللہ تو یہ جو مالی کا نیمتی امت مسلمہ کے لئے حلال تھی اسی طرح دیکھئے ابو حرد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ایک نبی علیہ السلام نے جہاد فرمایا اور فتح کے بعد اموال غنیمت جمع کیے گئے اس کے بعد کیا پہلی امتوں میں کیا تھا اس کے بعد آگائی تاکہ ان کو کھا جائے مگر آگ نے اس کو نہ کھایا یعنی نہیں جلایا انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ تم میں سے کسی نے قیانت کی ہے مال میں سے لہذا ہر قبیلے کے ایک آدمی مجھ سے بیعت کرے بیعت کرتے کرتے ایک شخص کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چپک کرے گیا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی لوگوں میں سے کوئی شخص قیانت کرنے والا ہے اس کے بعد وہ لوگ بیل کے سر برابر سونا لے کر آئے اور اس کو مال غنیمت میں ملا کر رکھ دیا تو آگائی اور اس نے تمام مال غنیمت کو جلا دیا یعنی جو آپ دیکھئے اس وقت بھی آنگ مال غنیمت کو نہیں جلا سکتی تھی جب تک کہ اس مال غنیمت جو کہ کفار سے جنگ میں حاصل ہوتا تھا اگر اس میں کوئی بھی چوری کر دی جائے کوئی بھی کسی طرح کی بھی چیزیں رکھ لی جائے غصبہ بدر میں مال غنیمت حاصل ہوا تو مسلمانوں کے درمیان کیا ہوا جھگڑا ہوں گیا اور آپ کو وہ واقعی ہیں تھے جو ایک مرتبہ مال غنیمت میں سے ایک صحابی تھے انہوں نے کوئی شہد چادر چورا لی تھی اور صحابہ کہنی لگو شہید بھی ہوں گئے تھے بعد میں دوسری جنگ میں تو لوگوں کو کہلنے کے دیکھو یہ تو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا نہیں وہ آگ میں وہ آگ میں کیونکہ انہوں نے مال غنیمت سے ایک چادر چورا لی تھی یہ جو چوری ہے اور سپیشلی مال غنیمت کی جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں اور وہ کیسے تقسیم ہے انشاءاللہ آگے جا کے بتایا چلے گا کہ اس کی تقسیم جو کفار سے مال جو جنگ ہارنے کی صورت میں جو کفار جسے کاجہ مال چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو ان مال کی تقسیم کیسے کی جائے تو ان قضبہ بدر میں جب مال غنیمت حاصل ہوا تو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آیت ناظر کرے تھی مال غنیمت جو بدر کی جنگ میں آیا تھا عملا کیا تھا ایک گروہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ ہمارا ہے کیونکہ ہم آگے تھے نا جنگ میں ہم جسے کاجہ فرنٹ پہ تھے تو لہٰذا اس طرح کے مسئلے ہوئے تو بس بتا دیا آنکھ آنکھ یہ جو کچھ جسے کاجہ یہ مال ہے اللہ اور اس کے رسول کے لئے تو جب کہ آپ دیکھئے کہ اس طرح کے چیزیں ہوتی ہیں نا جب اس طرح کے مال آتے ہیں تو ایسی صورت میں بتا دیا کہ اس کا مسئلہ کیسے ہوگا کہ یہ مال اللہ اور اس کے رسول کے لئے تو کہاں گیا آپ کہہ دیں غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہیں یعنی کہاں جا رہے ہیں غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے وہ جہاں چاہیں گے انہیں خرش کریں گے آپ پر فرض ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دیں تمہیں اور آپ کیا کریں اس فیصلے پر دل سے راضی ہو جائے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے لہٰذا تم کیا کرو جو اللہ کا حکم ہے رسول کا حکم ہے سر تسلیم کم کر دو اور کیا کرو تمہارا کام کہ تم اللہ سے درو اور آپس کی تعلقات کی اصلاح کرو اللہ کا در اللہ کا در تمام جسے کہا جائے تمام جسے کہا جائے کیوں کی بنیاد ہے اگر آپ کے اندر اللہ کا در ہے ایمان کے ساتھ آپ کامیاب ہیں لیکن ایمان کے ساتھ اللہ کی در سے خواہی ہیں تو یاد رکھے ایسا ایمان کل فائدہ نہیں دے گا تو کہا جارہا ہے اللہ سے درو اور اس کی اطاعت کرو اور اس کی نافرمانی سے اشتناب کرو یہ ہی دراصل تقوی ہے کہ انسان اللہ کے حکموں پر سمینہ و اطانہ کہتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی محسی سے اشتناب کرتا رہے تو کیا کہا جارہا ہے اللہ سے در جاؤں جو تمہاری دلوں کی باتوں کو جانتا ہے اسی لیے کہ اسی نے دل بنایا ہے تو اختلاف اور بائم جھگڑوں کی معاملے میں تم کیا کرو جب یہ جھگڑا ہونے لگے کہ یہ ہمارا مال ہے ہم پرنٹ پر تھے ہم پیچھے تھے ہم ایسے تھے جب بتا چلا جنگ جنگ کے دور جنگ کے بعد جب اس طرح کے جھگڑے ہو جائیں تو ایسے موقع پر جو چیز فائدہ دیتی ہے وہ اللہ کا ڈر وَأَسْلِحُوْ ذَاتَ بَعِنِكُمْ اور آپس کی تعلقات کی اصلاح کرو آپس کی تعلقات یعنی یہ اللہ کی جانب سے مومنوں پر کھولا گیا کہ وہ اللہ سے ڈریں اور آپس کی معاملات کی اصلاح کریں اللہ تعالی نے حکم دیا کہ تم سب متحد ہو جاؤ اور اللہ کے لئے بھائی بھائی ہو جاؤ نہ کہ ایک دوسرے پر زبان ترازی کرو یاد ہے کہ جب تقویہ اور اللہ کا قوف آتا ہے نا اور آخرت غالب ہوتی ہے تو بڑے بڑے جھگڑے منٹوں میں قدم ہو جاتے لیکن جب اپنی منمانی ہوتی ہے اور اللہ کا قوف نہیں ہوتا اور آخرت کی یاد نہیں ہوتی ہے تو بڑی بڑی جھگڑے کبھی قتم نہیں ہوتے چاہے وہ کتنے ہی جسے کہا جائے کوشش کہہ لی جائے تو کہا جارہا تم آپ آپس کے بغض کا شکار نہیں ہو قطع تعلقی نہ کرو ایک دوسرے سے پیٹ پھرنے کی کوشش نہ کرو بلکہ آپس کی مودد محبت اور میل جول کے ذریعے سے اپنی اصلاح کرو اس طرح کیا ہوگا تمہاری اندر اتفاق پیدا ہوگا اور آپس کے جھگڑے جو لوگوں کو نقصان دیتے وہ اس سے انسان بچ جائے گا برا سلوک کرنے والے جو آپ کے ساتھ برا کریں برا کریں تو آپ کیا کریں بہترین اخلاق کا مظاہرہ کریں اور افو درگزر کا معاملہ کریں دلوں سے بغض کو دور کریں نفرتوں کو دور کریں وَعَتِئُ اللَّهَ وَرْرَسُولَهُ وَرَسُولَهُ اِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومناؤں یعنی اے لوگوں جو مالِ غنیمت چاہتے ہو اپنی معاملے کو اللہ اور اس کی رسول کی طرف لوٹا ہوں رسول کی اطاعت اصل میں کیا ہیں کتاب و سنت کی اتباہ ہیں اگر تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہو جو تمہاری پاس تمہاری رب کی طرف سے لے کر آئے ہیں کیونکہ اللہ تعالی اور اس کی رسول کی اطاعت کا تغاظہ کیا ہے کہ جو رسول اور رسول جو کہیں اور اللہ کی جو حکومہ انسان کیا کریں انسان جسے کہا جائے اس پہ سمینہ واتانہ کہیں آپ دیکھئے ایمان کامل کب ہوگا جب آپ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کریں گے اور اگر رسول کی اطاعت نہیں کرتے تو آپ کا ایمان کیا ہے ناقص ہے ایمان کامل نہیں ہے ایمان کامل نہیں ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اطاعت دے جہاں اللہ کی اطاعت وہیں ساتھ و ساتھ اپنے رسول کی اطاعت اور اس کی اتباع کا شوق دے تو یہی کہا جا رہا ہے اللہ کا تغویٰ اپنے حافظ کے معاملات کے اصلاح اور اللہ اور اس کے رسول کی احکامات یہ تین امور اس کے اندر منشن کر دیئے بجائے کہ آپ اس میں جھکڑو ایک دوسرے پہ لانتان کرو ایک دوسرے سے بہت سے اختیار کرو کہ اس کو ملا اس کو نہیں ملا کیا کرو تم یہ کام کرنا شروع کر دو اللہ اکبر کتنی خوبصورت انداز ہے یہاں سے سیکھنے کی بات کیا ہے کہ بہت سے لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں اور جب سوال کا جواب مل بھی جاتا ہے تو بھی وہ سکون پہ نہیں آتی یعنی ان کو سکون نہیں ملتا تو اصل سکون کس میں ملے گا جب اللہ کا ڈر آپ کے اندر آئے گا کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے آپ کسی چیز کا آپ کے پاس بچے فیصلہ لے کر آتے ہیں اب آپ نے اپنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی تھی جو بھی علم دیا تھا آپ نے اس کے مطابق فیصلہ کر لیا لیکن بعض وقت بچے ماں کے فیصلے سے کچھ نہیں ہوتے ہیں تو اصل بات ہے اور آپ اس میں ایک دوسری کے لیے ایک دوسر نیگٹیف فیلنگ رکھتے ہیں کہ یہ اس کی فیورٹ ہے ممہ تو یہ اس کا فیورٹ ہے اسی وجہ سے ممہ نے اس کو اس طرح سے کہا مجھے اس طرح سے کہا تو کہنے کا مقصد ہے ایسے موقع پر جو چیز ہماری دلوں کو برائی سے بچائے گی وہ اللہ کا در اور آپس آپ کا اقلاق آپ کا کردار آپ کا معاف کر دینا اور ساتھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا یہ چیز ہے الحمدللہ یہ چیز آپس کی معاملات کو درست کرے گی جسے کہا جیسے رسول تک انسان جو فیصلہ ہو رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکمات کو تسلیم کرے اور اس کی رضا پر راضے رہے اسی لئے بتائے کہ یہی لوگ ہیں انکنتم مؤمنین آگے سے ساتھ بتایا جا رہے کہ مومن ہیں کون ذرا مومن کے ان آیات کو سنتے ہوئے میں اور آپ اپنا جائزہ لے لیں کہ کیا واقعی میں اور آپ مومن ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ مومن کیا ہے مومن وہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کیسے کر لیا جائے تو ان کے دل لرس جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ ان کو ایمان میں بڑھا دیتی ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں توقلت اللہ پر ایسا توقل کہ اس کو تو موت نہیں آنی نا تو یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ یعنی وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ جو بات کی جاری ہے کہ یہاں پہ بسیکلی ایمان مومنوں کی پانچ صفات منشن کی جاری پہلی تین صفات ان آئی اس پہلی آیت کے اندر اور پھر نیکسٹ آیت کے اندر دیکھیں گے باقی دو صفات ہیں تو سب سے پہلی آن بتایا جا رہا ہے کہ ایمان کامل اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ واقعی ایمان والے ہیں کامل ایمان والے ہیں تو اب ان آیات کے اندر ہم اور آپ اپنا جائزہ لے لیں ہم اپنا جائزہ لے لیں کیا کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرس جاتے در جاتے یہ در کیا ہے خشیت خشیت جو ہے قوم سے اوپر کا در جائے اور یہ محبت کے ساتھ ہوتا ہے اس کی معرفت کے ساتھ ہوتا ہے اس کے ساتھ تعلق کے ساتھ ہوتا ہے قرب کے ساتھ ہوتا ہے پھر انسان اللہ کے حرام کاموں سے رکتا ہے یہ خشیت انسان کو رکتا ہے یہ خوف گناہ اس سے بچنے کا ذریعہ ہے اور یاد رکھئے اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں بھی فرمایتا ہے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اَلَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ اور آپ آجزی اختیار کرنے والوں کو خوش خبری دے دیں وہ لوگ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کام پڑھتے ہیں کام پڑھتے ہیں اللہ اکبر یہاں بھی بھی بجلت قلوبوں میں اور یہاں بھی بجلت قلوبوں میں یہ بھی مخبتین ہیں یہ مخبتین کون ہیں ان کی صفات آ کے سورہ حج کے اندر آئے نمبر 34 & 35 میں بتائی گئے ہیں تو امی درداز نے کہا کہ وجل یہ جو وجل کا مطلب کیا تھا یوں سمجھو کہ جیسے کسی کو فنسیاں نکلتی نا فنسی پوڑے تو جلن ہوتی کیا تم اس حالت میں کب کبھی محسوس نہیں کرتے یعنی تکلیف نہیں ہوتی بیچر نہیں ہو جاتے کہا ہاں ہاں ایسے ہی ہوتا ہے تو جب تم ایسی حالت کو پاؤ تو اللہ کو پکارو دعا کی نتیجے میں تمہاری یہ حالت چلی جائے گی تو وجل کی حالت میں کیا ہے دل میں بے قراری اور ذکر اور دعا ایسے موقع پر دعا اور ذکر کرتے ہیں تو وہ حالت یعنی ایسے میں آپ کو سکون آتا ہے تو وجلت کہتے ہیں انسان بے قرار ہو جائے بے سکون ہو جائے ٹڑپنے لگے بیچین ہونے لگے بیچین ہی انسان کے اندر آئے تو ایسے موقع پر جب اللہ کی آیان سنیں اور پھر اللہ کا ذکر کریں اور سانسد اللہ سے دعا کریں تو سکون میں آ جائیں یعنی ان کے دل اللہ کی توہید کی مار پر سے اس کے وعدوں اس کے وعدوں سے مطمئن ہوتے ہیں اور ان کے دل اللہ سبحانہ بہت اللہ کے جو عوامر ہے اس کی جو نواہی ہے اس کا ڈھر ان کے دل میں ہوتا ہے کہ ان کو ڈھر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی واجب میں کسی فرض کے اندر کوئی 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 تاہی نہ ہو جائے اور ان کو ڈھر لگتا ہے نافرمانی کے کاموں پر ایکشن لینے سے اور انہیں مستقل جسے کہا جائیں خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو حالات بدل جائیں ان کا دل گھپراتا ہے بھی جین ہوتا ہے کہ اللہ یہ جو تُو نے مجھے ہدایت دی ہے اللہم یا مقلب القلوب سبت قلوبنا حالا دینے کہ اللہ مجھے یہ مطلب میرے دل کو اس دین پر قائم رہتا ہے کہ حالات کی بدل جانے کا قوف رکھتا ہے تو اللہ کا کامل قوف اسے ہوتا ہے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں جو اللہ کو مسلسل یاد کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے لیٹھتے کھاتے پیتے پھر ان کے دل ڈھر جاتے ہیں وہ اللہ کی اسمن اس کے جلال کو محسوس کرتے ہیں اس کے وعدوں اور اس کے وعدوں کو یاد کرتے ہیں اس سے وہ مسلسل جسے کہا جائے اللہ کی خشیت میں رہتے ہیں تو مومن کے دل پر اللہ کا روب تاری ہوتا ہے لوگوں کا نہیں مومن کے دل پر خوف سے لرزہ تاری ہوتا ہے مومن کے دل میں گناہوں کے مقابلے میں اللہ کا روب ہوتا ہے اس طرح وہ گناہوں سے بچ کر اللہ کے حکموں پر سمینہ و عطانہ کہتا ہے یہاں پہ رکھ کر میں اور آپ دیکھ لیں ہمارے دل پر کس کا روب ہے ہم کس کے جسے کہا جو خوف سے لرزتے ہیں ہم کس کے روب کے اندر آ جاتے ہیں آج آپ دیکھ لیں ہمارا کیا حال ہے اور آپ دیکھیں کیسے پھر ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں کیسے پھر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکموں پر عمل پہرہ ہو سکتے ہیں اس لئے آگے بتائیں وَاِذَا تُولِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِمَانًا اور جب اللہ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو کیا وہ ان کو ایمان میں بڑھا دیتی ہے تو وہ عملِ سالی کے لئے ان کے ایمان میں ان کے یقین میں ان کی تصدیق میں اور ان کے قبولیت میں اضافہ ہو جاتا ہے ان کو یقین ہوتا ہے وہ کسرت سے الحمدللہ ان کے ایمان بڑھ جاتا ہے ان کا ایمان میں مزید یقین پوختہ ہو جاتا ہے اور اس کے بارے میں اللہ صبح سبحانہ وتعالیٰ نے سورة الفردھ میں بتایا تھا آیت نمبر پور وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُ ایمَانَمْ لَعْ ایمَانِهِمْ وہی ہیں جس نے مومنوں کے دل میں سکینت نازل کی تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان میں اور بڑھ جائیں اسی طرح اللہ صبحانہ وتعالیٰ نے سورة التوبہ کے اندر بھی یہ بات بتائی دی وَإِذَا مَا اُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنُمَنْ يَقُولُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ ایمَانًا فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا فَازَادَتْهُمْ ایمَانُوا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اور جب بھی کوئی سورة نازل کی جاتی تو ان میں سے کچھ لوگ کہتے کہ تم میں سے کس کو ایمان میں اس نے زادہ گیا چنانچہ جو لوگ ایمان لائیں اُسا ان کو ایمان میں اس نے زادہ گیا اور وہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں سو یہ کس کی آیت ہے سورہ ابتوبہ آیت نمبر ون ٹوئنٹی فور تو زادہ تم ایماناً سے کیا مراد ہے کہ مزید ان کے اندر اللہ کی خشیت بڑھتی ہے مزید جسے کہا جائے اللہ کا قرر پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کی خشیت سے اللہ کی محبت سے اللہ کی دیوی معرفت سے اللہ کو جانتے ہوئے گناہوں سے رکھتے ہیں ایک اتنا آپ کسی کے ڈھر سے گناہ نہ کریں کسی سکولر کو دیکھ لیں کس کبھی دین والے کو دیکھ لیں اور آپ برائی سے رکھیں اور ویسے آپ کے اندر برائی کی تنٹیشن ہے لیکن یہ خشیت نہیں ہوگی یہ تو ایک طرح کا شرک ہو جائے گا اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے وَاللَّذِينَ تَدَوْزَادَهُمْ وَآتَهُمْ تَقْوَاہُمْ اور جن لوگوں نے ہدایت قبول کی اس نے ان کو ہدایت میں بڑھا دیا اور انہیں ان کا تقویٰ اتا کیا اللہ تو ہمیں بھی ہدایت میں بڑھا دے اور ہمیں بھی تقویٰ تا کر دے اور اس کی وجہ کیا تھی وہ آیات اللہ کی آیات کو بلکل جسے کہتے ہیں پورے دل کی حاضری کے ساتھ غور سے سنتے تھے تاکہ وہ ان پر غور و فکر کریں جس سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوں کیوں کیونکہ تدبر یاد رکھی جو تدبر کرنا ہوتا ہے یہ جو غور و فکر کرنا یہ آمال قلوب میں سے ہے آمال قلوب میں سے آمال کی اصلاح کے لئے یعنی دل کے بھی تو آمال ہوتا ہے دل میں کیا کچھ نہیں ہوتا دل میں خشت ہوتی ہے تقمہ ہوتا ہے دل میں مغز ہوتی ہے دل میں ارادے ہوتا ہے نیاٹ ہوتا ہے کیا کچھ دل کے آمال ہیں کیا کچھ ہوتا ہے تو آن سوچئے تو یہ جو تدبر ہے یہ آمال قلوب میں کے لئے یعنی جب آپ تدبر کرتے ہیں تو آپ کے جو دل کے آمال ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں تو یہاں پہ یہ ہی کہا جا رہا ہے پھر ان کے دل جب وہ تدبر کرتے ہیں تو ان کی دلوں میں نیکیوں کی رقبت پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ اپنے رب کے اکرام اس کی تقریم کے خصول کا شوق پیدا کرتے ہیں یا ان کے دل میں عذاب سے خوف آتا ہے اور ماسی سے در پیدا ہوتا ہے اور پھر الحمدللہ جب وہ اس کام سے رکھتے ہیں تو ایمان بڑھتا جاتا ہے تو یا چکھیں اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی کہ ایمان گھٹا بھی ہے بڑھتا بھی ہے جب آپ نیک عمل کرتے ہیں تو آپ کا ایمان بڑھتا ہے اور جب ہم برائی کرتے ہیں تو ایمان گھٹا جاتا ہے تو دیکھیں نا دولیت یہاں بتا دیا گیا نا جب آپ اللہ کی مجلس میں ہوتے ہیں یعنی جہاں قرآن و سنت کی ایسی دینی مجالس ہیں جہاں دین کا اعتماع مورہ آپ اللہ کی آیات سنت تو ایسے موقع پر کیا ہوگا آپ کا ایمان بڑھتا ہے کیونکہ آپ کو عمل سالح کے راستے ملتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیسے ایمان کو بڑھایا جائے لیکن اس کے برائی کوئی ایسی جگہ پر جہاں آپ چلے جائیں تو پھر ایسے موقع پر کیا ہوگا جہاں آپ کا ایمان نہ بڑھے تو پھر راستہ یہ آدمی صافہ ہونا شروع جاتا ہے ایسی محفل ایسی کٹے پارٹی ایسی جگہیں ہوں تو میں اور آپ دیکھیں کہ ایمان کبھی بھی ایک لیول پر نہیں ہوتا اگر آپ چاہیں گے کہ آپ کا ایمان ہر وقت نہیں کیونکہ طرف نہیں دل جو ہے نا یہ اولٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے کبھی بھی دل کی ایک کیفت آپ کو نہیں ملے گی کبھی آپ ایمان میں بہت دوسٹ اپ کریں گے کبھی ایک کم عجیب حالت ہوگی اس لئے اس دعا کو لازم کیا کیجئے اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دین ہے اللہم یا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على قعاد ہے کیونکہ ہم میں سے کسی کا دل ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے نا جانے نیکی کرتے کرتے اکتم سے پتہ نہیں کیسے وار ہونے لگتے اور جتنا زائدہ دین والوں کے دین والوں کے اوپر شیطان اٹیک کرتا ہے عام لوگوں پر تو نہیں کرتا ان کو تو نہیں اتنا ستا تھا ہر ایک کے ساتھ شیطان لگا ہے شیطان ہماری رگوں میں جیسے خون دورتا ہے اس طرح دورتا ہے لیکن بات وہی ہے کہ جب آپ دین کی طرف آتے ہیں تو ایک شیطان نہیں ہے مسلسل پریشان کرتے ہیں اور ایسے موقع پر جب اللہ کی آیات آتی ہیں انسان کا دل کے اندر ایک نیکی کے جزتے پیدا ہوتے تو ایسے موقع پر شیطان مزید آپ کو مسوسہ ڈالیں گا تو وہی بات ہے کہ اللہ کی آیات مومن کے ایمان میں اضافہ کرتی اللہ کی آیات سے مومن کو اتمنان نصیب ہوتا ہے اس کا ایمان قوی ہوتا ہے آپ کو یاد ابراہیم علیہ السلام جب آپ سورة البقرہ پڑھیں گے پڑھ چکے سوری تو اس میں آپ کو یاد ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا واقع ہے نادار اللہ تعالی نے فرمایا اور کیا تو جیسے اللہ تعالی سے کہا تھا میں اللہ تعالی تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا تھا کیا تو یقینی رکھتا اس نے کہا کیوں نہیں لیکن اس لئے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے میرا دل انبیاء کو جو اللہ تعالی غیب کی پردے سے کچھ چیزیں دکھاتے ہیں کیوں دکھاتے ہیں تاکہ ان کی جو ذمہتاری ہے دین کو پہچانے کی بہت بڑی ہے تو ان کو غیب کے پردے میں وہ بات دکھائی جاتی ہے کہ جو عام انسانوں کو نہیں دکھائی جاتی اور پھر وہ اس عظم ارادی یقین کے ساتھ اس میسیج کو آکی دینے والے ہوتے تو کیا انہوں نے کہا میرا دل مطمئن ہو جائے اب ہم میں سے کوئی کہے ایسا نہیں کر سکتا ہمیں جو بتا دیا گیا ہمیں بتا ہے کہ جب آہے الحمدلاللہ الحمدلاللہ ہم اللہ کو اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے ہم آخرت میں ہی دیکھیں گے انشاءاللہ مومن جسے کہ جو ججب میں اللہ کو پہچان جائیں گے جنہوں نے اللہ کی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر سمینہ وطانہ کا یاد جکی گناہوں کی اثر کی وجہ سے دل پر پردہ آ جاتا ہے اور اللہ کی آیات کی وجہ سے یہ پردہ اللہ کی رحمت سے اڑ جاتا ہے تو قرآن حکیم کی آپ سوچئے جب یہ پردہ ہٹتا ہے تو پھر انسان کا دل اس قرآن حکیم کی مٹھاس کو محسوس کرتا ہے اور اس طرح قرآن کی جو اثرات ہیں وہ اس کے ایمان میں اضافہ کا ذریعہ بنتے ہیں اللہ کرے یہ جو دلوں پہ پردے پر جاتے ہیں گناہوں کی وجہ سے اگر آپ چاہتے ہیں یہ پردہ چلا جائے اور آپ قرآن مجید کی مٹھاس کو محسوس کریں اور ایمان میں اضافہ کریں تو پھر کیا اس کی مسلسل اس کے ساتھ اپنا تعلق کو جمعیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں اپنے رب پر اپنے خالق مالک مدبر آپ دیکھیں رب کی صفت آئے یہ نہیں کہا کہ اپنے اللہ پر یا اپنے جسے کہا جائے رحمان پر نہیں رب کی صفت آئیں رب کی رب جو خالق ہے مالک ہے مدبر ہے وہ اعتماد کرتے ہیں اپنے تمام دینی معاملات میں اپنی دنیا بھی نقصانات کو دور کرنے کے لئے وہ اپنے دلوں پر اپنے دلوں میں رب پر اعتماد کرتے ہیں انہیں پورا یقین ہوتا ہے کہ اللہ ان کے کام کو ان کے کام کو ضرور کرتے گا جی باقی توقع اللہ ہے نا اللہ پر اعتماد اس پر یقین اور اس کو اپنی معاملات سپرٹ کرنے کا نام ہے کہ آپ اپنی معاملات جو پرنشانی جو پیچھائنی جو انزائنی جو چیزیں آپ کو بودر کر رہی ہیں آپ کیا کریں میں اپنے معاملے اللہ کے سپر کر دوں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں اس رب پر جو زندہ ہے اس پر توقع کرتا ہوں اور اس کو موت نہیں ہے تو جب آپ اللہ پر توقع کریں گے حسبن اللہ و نیم الوکیل کہیں گے تو یقین کیجئے یہ جو یقین ہے اور آپ جب اپنی معاملات اللہ کے حوالے کریں گے تو آپ کیسے علا ہو جائیں گے پور سکون ہو جائیں گے کہ جو میرا رب میری لئے معاملے کرے گا وہ میری لئے بہتر ہوگا تو یہی کانچہ لوگ اپنے رب پر توقع کرتے ہیں اس کی طرف پناہ پکرتے ہیں اسی کے ساتھ امید رکھتے ہیں اس کے علاوہ کسی سے امید نہیں رکھتے ہیں اس کے سوا کسی چیز کا ارادہ نہ کرتے ہیں نہ اپنی ضروریات کسی اور سے طلب کرتے ہیں وہ اسباب تو اختیار کرتے ہیں یہ نہیں کہ اسباب نہیں اختیار کرتے ہیں لیکن اپنی معاملات کو اللہ کے سپورٹ کر دیتے ہیں آپ یہاں رات کو سوتے ہیں وقت دعا پڑھتے ہیں اللہم اسلامتو نفسی الیک ووجہتو وجہ الیک وفوتو امری الیک والجاتو ظاہری الیک رقبت ورحمتن الیک لا من جا ولا من جا منکا الا الیک اللہم آمنتو بھی کتابیک اللہذی انزلتا وبینبییک اللہذی ارسلتا تو آپ کیا کریں فوتو امری یعنی اپنی معاملات کس کے سپورٹ کر کے سو جاتے ہیں جب آپ کو کبھی بیچائیں نہیں ہونا آپ اس طواب کو پڑھ کے دیکھیں اور اکتم باز اقوات ہوتا تھا نا کہ آج جس باز اقوات نین نہیں آرہی آپ لیٹے ہوئے لیٹے ہوئے اور آپ کی ذہن ہے کہ مسلسل سوچ میں پریشانیوں میں اگر ہم میں سے ہر بندہ اس بات کا شکوا کرے گا کہ واقعی ایک نیند میں جو پہلے آتی دی آج سے پانک سال پہلے باپ نہیں آتی آپ کوئی نہ کوئی سوچ اور خیال اور کوئی پریشانی مسلسل آپ کو ستائے رکھتے ہم میں سے ہر ایک جسے کہا جائے امتحانات ہیں لیکن ایسے موقع پر آپ اس دعا کو پڑھتے اللہم اسلام تو نفسی تو آپ دیکھئے گا کہ جب آپ اللہ کے حوالے کر دیں گے اور رقین رکھیں گے کہ میرے ساری معاملے اللہ کے ہاتھ میں تو آپ پرسکون ہو جائیں گے و یاد رکھیں توکل نصف ایمان ہے تو یہی بتایا کہ وہ اللہ سے امید رکھتے غیر اللہ سے امید نہیں رکھتے توکل انسان کو عمل پر امادہ کرتا ہے توکل کے بغیر عمال وجود میں آتے ہی نہیں نہ تکمیل پاتے آگے بتایا گیا یعنی وہ تین صفات یہ ان کے بعد چوتی صفات کیا بتائیں حقا مومن کی جو پکے مومن ہیں سچے مومن ہیں وہ لوگ جو نماز خائم کرتے اور جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرش کرتے ہیں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے جب ان کے عمال حسنہ عمال القلوب جیسے آپ دیکھیں ان کے اندر کیا کیا چیزیں تھیں خشتی اقلاص تھا توقل تھا اس کے پیچھے ساتھ ساتھ آزا کے عمال کا بھی ذکر کر دیا کہ وہ صرف یہ نہیں کرتے کہ جسے جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل در جاتے ہیں اور ان کے ایمان میں زاپا ہوتا ہے وہ اللہ پر توقل کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اس کے بیچے جو آزا کے عمال ہیں وہ بھی وجہ لاتے ہیں یعنی وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور صدقہ بھی دیتے ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں اور اقامت سے مراد کیا ہے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ پوری شرائط کے ساتھ پورے ارکان کے ساتھ پورے رکو سجدہ سب کچھ کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں سلام بھیجتے ہیں یہ ہے اقامت سلام یعنی فرض نماز کو بھی بلکل ظاہر اور باطنی طور پر پورے قلب کے ساتھ یعنی حضور قلب کے ساتھ نماز کی روح کے ساتھ اس کو قائم کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ اور جو بھی ہم نے انہیں رسط دیا ہے اس میں سے وہ خرش کرتے ہیں جو کچھ اللہ نے ہمیں حکم دیا وہ اس میں سے کیا کرتے ہیں خرش کرتے ہیں دیکھیں ایک ہوتا ہے نا نفقات جیسے کہاں جو واجبہ جو کہ آپ کو خرش کرنا ہی ہے اور ایک ہے نفقات مستحبہ زکاة واجبہ کیا ہیں جو ایک نان نفقہ ہوتا ہے بیوی کا یعنی گھر میں جو بھی ایک مرد کمانکے لاتا نان نفقہ خرش کرتا ہے بیوی بچوں پر وہ کیا ہے واجب ہے کرنا ہی ہے زکاة کنڈیشن میٹ ہو گئی آپ کو کرنا ہی کرنا کسی آپ نے کفارہ آپ کو دینا ہے وہ لازم ہے وہ بھی آپ کو واجبہ میں آئے گا اسی طرح کوئی آپ کے اپنے ماں باپے قارب غلام جو آپ کی ملکیت میں ان پر خرش کرنا واجب ہے لیکن مستحبہ کیا ہے اللہ کے نی بھلائی کے کاموں میں یعنی نیکی کے راستوں میں جو سکا کرنا ہوتا ہے یہ سارے نفقات جسے کہا جائے یعنی ان پر خرش کرنا یہ کیا ہے یہ دردر اصل کیا ہے مستحبہ ہے کہ آپ اللہ کی راستے میں دیتے ہیں کسی کی مدد کرتے ہیں کسی کے کام آتے ہیں کسی کو کچھ بھی جسے کہا جائے خلق کرتے ہیں تو یہ سارے مستحبات کے اندر آتے ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ خرش کرتے ہیں زکاة میں جہاد میں حج میں عمرہ پہ اور جہاں بھی جسے کہا جائے وہ جہاں جہاں ان کے اوپر جو حقوق آئید ہوتے ہیں چاہے وہ حقوق اللہ میں سے ہو یا حقوق العباد میں سے وہ اس کو بجا لاتے تو اللہ تعالی نے ان کے بارے میں کیا فرمایا اولئے کا ہم المؤمنون حقا لہم درجات اندہ ربی ومغفرت ورسکن کریم یہی درجہ یہی دراصل سچے مومن ہیں اللہ کرے ہم سب اس سکیچے گریم میں آجا کہ ہم بھی ہم المؤمنون حقہ ہو جائیں اور ان کے رب کے پاس ان کی درجات اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے اللہ اکبر تو کیا جنہیں اپنے ایمان میں کوئی شک نہیں ہیں یہ پکے ہیں جو ان صفات کے ساتھ متصف ہیں جو بتائیں گئے ہیں جن میں یہ قوبیہ ہوں وہی سچے ایک دفعہ کیا ہوا تھا حارس رضی اللہ عنو بن مالک انساری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے آپ نے ان سے فرمایا حارس کیا حال ہے بولی میں پکا سچا مسلمان ہوں فرمایا کیا کہہ رہا ہوں ہر بات کی ایک حقیقت ہوتی ہے تمہارے ایمان کی کیا ریالٹی ہے بولی میں نے دنیا سے اپنا دل ہٹا لیا رات کو بیدار رہ کر عبادت کرتا ہوں دن کو روزہ رکھتا ہوں کوئیہ میں رب کا عرش آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں فارتہ سن رہا ہوں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا حارس رضی اللہ عنو تم نے حقیقت پہچان لی اب تم اسی پر جمع رہوں تبرانی کی روایت ہے تو اس آیت سے کیا بات پیدا چلتی ہے یہ ایمان گھٹا بھی ہے بڑھتا بھی ہے نیکی کے کاموں سے بڑھتا ہے برائی کے کاموں سے گھٹا ہے اور ہر بندے کو اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہئے جد و جہد کرنے چاہئے اس پر تفکر کرنا ہے اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو تدبر اور تفکر کی توفیق دیتے کہ دا کہ واقعی ہمارا ایمان ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب ہو ایمان کی جاشنی نصیب ہو تاکہ ہم ہر حکم پر جو سمینہ و عطانہ صرف قول سے نہیں اپنے عمل سے بھی کہنے والے ہو کہ ہمارے دل میں واقعی اللہ کی بڑھائی اس کی مارفت اس کے حکم اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا شوق ہو تو حقیقی مومن کی صفات کو نوٹ کر لیجئے نمبر ون کیا جن کی دل جسے کاجہ اللہ کی در سے دہل جاتے ہیں نمبر ٹو جن کی دل اللہ کی آیات سے ان کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے نمبر دری جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اور نمبر فو جو نماز قائم کرتے ہیں اور نمبر فائیو جو اللہ کی دیئے میں سے خرش کرتے ہیں تو ان کے لئے کیا ہیں دھرہ چانتے ہیں ہم درجاتون انداللہ وہ سب اللہ کے آن ان کے اللہ غلب جسے کاجہ لیول ہوں گے طبقات ہوں گے اور ساتھ ساتھ کیا ملے گی وَمَغْفِرَتُونَ اور گناہوں کی بخشش اور کیا ملے گا رزقون کریں عزت کی روزی یہ وہ روزی ہے جو گناہوں کے چھوڑنے کی وجہ سے ہوگی انہوں نے گناہوں کو چھوڑ دیا نا آپ دیکھیں جب میں کبھی کبھی سورت الاسر پڑھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ یہ چار کام اگر ہم کریں تو ہمیں پورے قرآن مجید پر الحمدللہ آپ عمل کر رہے ہیں ایسا ایمان جو یہاں منشن کیا ہے وَعَامِلُ الصَّالِحَارِ نیک عمل وَتَوَاسُمْ بِالْحَقِ دوسرے کو حق بات کی نصیت وَتَوَاسُمْ بِالْصَبْرِ وَالصَّبْرِ کی جیسے کاجہ نصیت تو اللہ تعالیٰ نے سجے اہلِ ایمان کیلئے اپنی عزت والی گھر جنت میں تیار کر رکھی ہے کیسی طرح جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا نہ کسی کا قیال وہاں تک پہنچتا ہے عباد بن سامد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شارت فرمایا جنت میں سو درجہ اور ان درجات کی درمیان آپس میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان ہیں ان میں سے فردوس سب سے اعلی درجہ اسی سے جنت کی جاروں نہیں جاری ہیں اور اس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی کا عرش ہے سو جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو اللہم اینن نسعلو کل فردوس العیل من الجنہ اللہم آمین اسی طرح ابو سید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں سو درجات ہیں اگر سارے جہان ان میں سے ایک درجہ میں جمع ہو جائیں تو اس کی ایک درجہ میں سب سما جائیں گے اللہ اکبر یہ مشکات کے روایت ہے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الین والے نیچے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم آسمان کے کناروں میں دور کے تارے دیکھتے سہاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ منازل انبیاء ہیں جن کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا فرمایا کیوں نہیں اللہ کی قسم ان لوگوں کی بھی ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول کی تصدیق کرتے ہیں آپ دیکھیں میں اور آپ رسول کو بندے کے ایمان لائے نا اور ہم تصدیق بھی کرتے ہیں الحمدللہ ایک ہے کہ دیکھیں نا ایک ہوتا نا کہ رسول کی یہاں پر سمجھ لیجے رسول کی تصدیق سے کیا مراد ہے آپ الحمدللہ جب بھی آپ قرآن کی کلاسز لیتے ہیں آپ کو رمائنڈرز ملتا ہے نا اور الحمدللہ آپ کو عمل کی راہی نظر آتی ہیں آپ کو قرآن کیا احکامات دی رہا ہے آپ کو سمجھ آ رہا ہے ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ آپ ایمان تو لائیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو عمل کرنا ہے کیونکہ یہی دراصل ایمان کامل ہوگا جب میں اور آپ اس کو تصدیق کے ساتھ عمل بلجواری بھی کریں گے لیکن اب کیا ہوتا ہے انسان ہے نا اللہ تعالی نے خود بتایا ہے زمی کو تاہی ہے انسان آجل ہے جلد باز ہے تو کیا ہوتا ہے کہ بعض وقت احکامات سنتے ہیں اور سننے کے بعد کیا ہوتا ہے ارادہ تو ہوتا ہے لیکن کچھ دن کرنے کے بعد پھر بھول جاتے ہیں تو اب یہ کیا ہے اب الحمدللہ یہ انسانی بشار یہ انسانی کمزوری ہے اور اللہ تعالی ہماری کمزوریوں سے بہت اچھی طرح واقع ہے لیکن ہم دنائی نہیں کرتے ہیں ہم دنائی نہیں کر رہے کہ ہم تصدیق کرتے ہیں کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے سچ ہے ایسا مینہ واتانہ ہے ہم نے مرانا ہم نے کرنا ہے لیکن انسانی کمزوری ہے تو وہ الگ بات ہے لیکن یاد رکھیں ایسے لوگ جو ایمان لاکر رسول کی تصدیق نہیں کرتے مراد ہے کہ کہنے کو تو ایمان اور کہتے ہیں قرآن کافی ہے اور کوئی رسول کی باتوں کو کیونکہ رسول کی بات ماننے سے وہ بیسیکلی کیا ان کے جو ان کا جو اپنا جو دل ہے نا اس پر چوٹ پڑتی ہے کیونکہ رسول کی جو کہنے کا مقصد ہے رسول کا طریقہ جو ہے وہ ان کی خواہشات پر ایک طرح سے چوٹ لگاتا ہے تو ایسے موقع پر وہ کہتے تھے قرآنی کافی ہے اور رسولوں کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے کیونکہ وہ اسلام کی طریقے پر جینا نہیں چاہتے وہ اپنی من مانی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں ایسے لوگ کیلئے دردنا کساب ہے اسی لئے آپ دیکھئے کتنا اہم ہے اللہ تعالیٰ تو ہم سب کی کمزوری سے واقع ہیں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کولیکل انسانو دعیفہ کلو آدم آدم کی سانی اولاد خطاکار ہیں لیکن بہترین خطاکار کونے ہم نے ایک ریمائنڈر لیا آج پتہ چلہ پانچ سال کے بعد یاد آئے اوہ دوبارہ تو دبر کیا تو ہم تو بھولی گئے تھے تو کوئی بات نہیں جب یاد آیا تو پھر شروع کر دیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو غفور و رحیم ہے لیکن یہ ہے کہ دل سے مانئے کہ جو کہاں دار ہے صحیح تصدیق کیجئے اسی طرح دیکھیں ابو سعید قدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والے بلندرج والوں کو یوں دیکھیں گے جس طرح تم آسمان کے کناروں میں کوئی ڈوبنے والا ستانہ دیکھتے ہو اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ انہی میں سے ہوں گے سبحان اللہ ان کو تو جنت کی میں کتنی یہ خوش و قرم ہوں گے ان کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئے اللہ سبحانہ و تعالی تو ہمیں بھی اللہ تعالی جنت کی جسے کاجت جو ابھی ہم نے دعا پڑھی تھی کہ جنت کی طرف دور لگانے والا بنا دے اب آگے سے دیکھئے جنگ بدر کا ذکر آرہا ہے جسا کہ آپ کے رب نے آپ کو حق کے ساتھ آپ کے گھر سے نکالا حالانکہ ایمان والوں کا ایک گروہ یقیناً اس کو نا پسند کرنے والا تھا کیا تھا اللہ تعالی نے اپنے رسول کو مدینے سے نکال کر بدر کے مقام پر مشرقوں سے جنگ کے لئے اس حق کے ساتھ باہر نکالا جس کو اللہ تعالی پسند فرماتا تھا اور اس جنگ کو اللہ تعالی نے اپنی تقدیر میں تہہ کر رکھا تھا اگرچہ آپ نے گھر سے نکل لیں اور دشمن کے خلاف لڑنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا اللہ تعالی نے گھر سے نکالنے سے قبل اور اس جو یہ جو عظیم غزوہ جس کو بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس سے پہلے ایمان کی صفات بیان کر دی کہ جسے ایک مومن کو اختیار کرنا چاہے جو مومن یہ صفات اختیار کرتا ہے پھر وہ کیا ہو جاتا ہے ثابت قدم ہو جاتا ہے ان کا ایمان حقیقی اور سچا ایمان ہوتا ہے اللہ تعالی نے ان کے لئے پھر حقیقی جزا بھی رکھی ہے تو یہ یہاں سے دیکھیں جنگ بدر کے حالات ہیں وہ کیسے پیدا کر دی گئے کہ شابان دورجری میں یہ ہوا تھا کہ قریش کا ایک تجارت قافلہ ابو سوفیان کی قیادت مکہ کی طرف واپس جہا رہا تھا اور قافلے کے ساتھ تقریباً سکسٹی تھاؤزن اندرکتیں ساٹھ ہزار اشنرفی سامان تھا اس وقت کیا خطرہ تھا کہ مسلمان کہیں قافلہ تجارت پر حملہ نہ کریں کیوں کیونکہ راستہ مدینہ کے پاس سے گزرتا تھا اور قافلے کے سردار جیسے میں نے بتایا کہ ابو سوفیان تھا اس نے کیا کیا تیز رفتار اونٹنی کے ذریعے سے مکہ والوں کو مدد کے لئے بکارا کہ اگر نہ آئے تو مسلمان قافلہ لوٹ لیں گے مکہ میں جوش پیدا ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ نو سو پچاس سوار جن میں سکسٹی ذرا پوش دیں مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ اور لشکر دونوں میں سے ایک کی طرف بڑھنے کے لئے مشورہ لیا صحابہ رضی اللہ عنہ سے تو اس سے یہاں پہ کیا بات پتا چلتی ہے کہ اگدائی دین اب ہوا کیا مسلمانوں کا ایک روچاتا تاکہ قافلے کی طرف جائے مگر اللہ تعالیٰ کا تو جو پلاننگ تھی منصوبہ تھا وہ کیا تھا کہ قافروں کا ضرور توڑا جائے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے پیدا کر دیئے کہ مکہ سے سرداروں کو نکالا یعنی جو بڑے بڑے ابو جہلہ یہ بڑے بڑے امیہ بطنی کون کو نکالا اب مدینہ سے کہتے ہیں کہ بیس میل کے فاصلے پر بدر میں پہنچایا اور مسلمانوں کو بھی ان کے گھر سے نکالا جن کی تعداد کتنی تھی تین سو تیرہ تھے اور اس میدانِ بدر کو کفر اور اسلام کے لئے مارکے کا میدان بنا دیا اور اس کا تذکرہ اس آیت میں اگرچہ ایک گروہ ناپسند کرتا تھا یعنی اس کو نہیں تھا کہ وہ جسے کہا جائے کہ کفار کے ساتھ جنگ کرے کیونکہ مکہ میں تو یہ بہت کہتے تھے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تو کفو اے دیاکم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو ابھی کچھ نہ بولو تو آپ دیکھیں کہ اس وقت کیونکہ اس وقت احکامات یعنی اس وقت ذہن سازی کی جا رہی تھی مطلب ایک دین کی محبت پیدا کی جا رہی تھی توہید کو راست کیا جا رہا تھا تو اس وقت جنگ نہیں نہیں تھی ایک بھی جنگ نہیں مکہ میں ہوئی لیکن جب مسلمان مدینہ میں آ گئے حالانکہ پلاننگ کے مطابق سب کچھ ہونے لگا تو حالانکہ ایمان والوں کا ایک گروہ یقیناً اس کو ناپسند کرنے والا تھا یقیناً اس کو ناپسند کرنے والا تھا یعنی جس طرح اس وقت مدینہ سے نکلنے سے ہشکچانا اور قطرے کا سامنا کرنے سے گھبرانا صحیح ثابت نہ ہوا اور کیا ہوا پدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور مالک عنیمت ہاتھ لگا اسی طرح آج بھی انہیں مالک عنیمت کی تفصیم پر ناراض نہیں ہونا چاہئے بلکہ کیا کرنا چاہئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو حصہ ملا ہے اسے قبول کر لینا چاہئے اور یہی ان کے حق میں بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ کہنے یجادیلونا قفل حق بادما تبینا قَعَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْدِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ وہ حق کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہے تھے کس سے اللہ کے نبی سے اس کے بعد کہ وہ صاف ظاہر ہو چکا تھا گویا کہ وہ موت کی طرف آنکھے جا رہے ہیں اور وہ دیکھ بھی رہے ہیں تو کیا تھا حق کے بارے میں یعنی وہ جنگ کے بارے میں جھگڑ رہتے یا ان پر ظاہر ہونے کے بعد کہ ان کی مدد کی جائے گی پتا تھا کہ اللہ کی مدد آئے گی انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سوفیان کے نکل جانے کی اطلاع ملی پورا اتنا بڑا قوفلہ لے کر آیا تھا کتنی سکسٹین تھاؤزن اشرفی کا سمان تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اجمعین سے مشورہ کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا عمر رضی اللہ عنہ نے بات کی تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیا ساتھ بن عباد رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد شاید ہماری طرف ہے قصہ میں اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم کود جائیں گے اور اگر آپ ہمیں برکل غمات تک گھوڑے دوڑا دوڑا کر حلا کر ڈالنے کا حکم دیں گے تو ہم تعمیل کریں گے سبحان اللہ کیا سمینہ و آتانہ تھی ابو بکر اور عمر تو مہاجرین میں سے تھے یہ ابادہ بھی یہ ساتھ بن ابادہ یہ انسار میں سے تھے تو آپ ان کے اپروول کا ویٹ کر رہے تھے تو کیا تھا آپ دیکھئے مسلمانوں میں سے ایک جو گروہ تھا وہ کس بات پر جگڑڑا تھا یعنی اس بات پر جگڑڑا تھا کہ ہمیں قافلے کی طرف جانا چاہئے جہاں کہ دنیا کا فائدہ موجود تھا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دیگر ساتھی چاہتے تھے کہ لشکر کا مقابلہ کیا گیا کیوں وہاں دینی فائدہ تھا یعنی وہاں دین اسلام کو ایک طرح سے حق کے طور پر پورے گلوبل سطح پر جسے کہا جا اس کا اعلان ہونا تھا اور اللہ کی مرضی ہمیشہ دینی فائدہ کی طرف ہوتی ہے تو اب کیا ہوا جو گروہ ڈر رہا تھا کہ قافلے کو لوٹا جائے کیونکہ دنیا کا معلومت آتا تو کیا ہوا ان کی کیفیت بتا دی گئی کہ انما یساقونا الی الموہدی وہاں ینظرون جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ مارکہ تو ہو کر رہے گا تو مومنوں میں سے ایک گروہ نے اس بارے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنا شروع کر دیا وہ دشمن کا مقابلہ کرنے کو ناپسند کرتے تھے گویا کہ ان کے دیکھتے ہوئے موت کی طرف ان میں دکھیلہ جا رہا ہے حالانکہ یہ رویہ ان کو ہرگز زیب نہیں دیتا تھا خاص طور پر جب ان پر واضح ہو گیا تھا کہ ان کا گھر سے نکلنا حق پر مبنی ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے اور وہ اس پر راضی ہیں اس صورتحال میں کوئی بحث کرنے کا فائدہ ہے ہرگز نے جب پتا چل گیا کہ اللہ کا حکم ہے تو ایسے موقع پر انسان بحث و مباعثہ کرے اور اللہ کی آتان سے جی چورا یہ تو درست رویہ نہیں ہے اہلی ایمان نے آپ دیکھیں جو اہلی ایمان تھے جو اللہ کے نبی کے ساتھ تھے انہوں نے کسی قسم کی بحث نہ کی نہ انہوں نے دشمن کے مقابلے کو ناپسند کیا اس طرح وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے اطاف فرمائے کس پر غصہ فرمائے جنہوں نے جہاد کے لئے سارے تسلیم فام نہیں کیا جنہوں نے سامینہ واتانہ نہیں کیا تو یہاں پہ دیکھیں جبکہ ان کو اصباب مہیا کی جا رہے تھے تاکہ ان کے دل مطمئن ہو اس لئے دیکھیں آگے بتائیں کیسے اصباب دیے جا رہے تھے کیا کہا جا رہا ہے اور جب اللہ تعالیٰ تم سے دو گروہ میں سے ایک آوادہ کر رہا تھا کہ یقینا وہ تمہارے لئے اور تم چاہتے تھے کہ یقینا غیر مصلاق گروہ ہی تمہارے لئے ہو اور اللہ تعالیٰ تو ارادہ کر چکا تھا کہ حق کو اپنی باتوں سے سچا کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کر دے تو یہاں پہ دیکھیں دو گروہ سے مراد یا تو قافلہ تھا جو کہ ابو سفیان کا تھا یا پھر مکہ سے آنے والی فوج تھی جو کہ جسے کہا جائے ابو سفیان کی پکار پر مکہ سے نکلے تو کیا تھا انہا لکم کہ یقینا وہ تمہارے لئے ان میں سے ایک کے مقابلے میں تمہیں فتح سے نوازے کا اللہ تعالیٰ یعنی جو کچھ ان کے ساتھ ہے وہ تمہارے لئے غنیمت ہے یعنی تمہارے لئے مال غنیمت تو کیا ہوا وطا ودونہ انہا غیر ذات الشو کا کیا کہا جارہا تم چاہتے تھے کہ یقینا غیر مسلح گروہ ہی تمہارے لئے مراد ہے کہ تم چاہتے تھے قافلہ جس کے ساتھ ابو سفیان تھا ہاں نا سفیان بن حرب تھا وہ تمہارے لئے لئے تو مسلمانوں نے غربت کی وجہ سے قافلے کے ملنے کو پسند کیا کیونکہ قافلے والوں کے پاس طاقت نہیں ہوتی اور مال ہوتا ہے اور قافلہ آسان شکر تھا جس سے بظاہر انسان کو دیکھنے میں لگنا تک یہ زیادہ نفع کا سودہ اور اس میں نقصان کم ہے لیکن اصل بات کیا دی وَيُرِدُ اللَّهُ أَيُّ حِقَّ الْحِقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْفَعَدَ بِرَ الْكَافِرِينَ اصل بات کیا دی اللہ تعالیٰ ارادہ کر چکا تھا کہ حق کو اپنی باتوں سے سچا کر دکھائیں اور کافروں کی جنگ جو جڑے نا وہ کارتے اللہ تعالیٰ وہ سیس کو پسند کرتے تھے جو ابزل تھے اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ایک ایسی فوج سے فتح نصیب ہو جس سے جس میں بڑے بڑے سرطار اور شاہ سوال لڑنے آئے تھے اللہ تعالیٰ کافروں کی جر کارٹ کر اپنی باتوں سے حق کو سچا کر دکھانا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ باطر اور کفر کی جر کارٹ دینا چاہتا تھا اور اپنے بندوں کی ایسی مدد کرتا جس کا انہیں کبھی قیال پہ نہیں آتا یہ ایک اللہ کا ارادہ ہے نا اور ایک انسان کا ہوتا وہی ہے جو اللہ کا ارادہ ہے تو اللہ کا یہ ارادہ تھا کہ جو مٹھی بر تین سو تیرہ مسلمان ہیں نا یہ امت یہ امت بن جائے ان کی اپنی حکومت قائم ہو جائے ان کی اپنی قوت دو جو دشمن یعنی دشمن ان پر قابو نہ پیساکے تو لہٰذا پتہ چل جائے کہ اصل بات ہے لوگ کو یہ بات پتہ چل جائے کہ کامیابی جو ہے وہ لوگوں کی نفری سے نہیں ہوتی ساز و سمان سے نہیں ہوتی ہے لوگوں کی تعداد پر نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی مدد سے ہوتی ہے اللہ کا ارادہ تھا کہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے مقاملے میں کسی کا زور نہیں چاہ سکتا کسی کی خوبے ٹھہر نہیں سکتی اللہ کا ارادہ تھا کہ امت اپنی عقیدے کا عملی تجربہ کریں یعنی مراد ہے کہ جو عقیدہ ہے نا کہ اللہ کی مدد کا اس کا پریکٹیکل دیکھیں پھر اس کی روشنے میں اپنے آگے کے مستقبل کے معاملات کو دیکھیں اللہ کا طریقہ کیا تھا کہ اپنی کلمات سے حق کو حق ثابت کرنا اور کافروں کی جڑکاٹنا لِيُو حَقَّ الْحَقَّ وَيُوْبِتِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْكَرِحَ الْمُجْرِمُونَ تاکہ وہ حق کو سچا کر دے اور اللہ تعالیٰ حق کی دلائل اور حق پر گواہی کے ذریعے حق کو ثابت کر دے تاکہ اللہ تعالیٰ اسلام کو حصہ دے کہ وہ حق ہے اور باطل کو جھوٹا کر دے اور باطل پر دلائل قائم کر کے باطل کو جھوٹا کر دے اگر جب مجرموں کو ناغوار لگے مجرموں کو کوئی پرواہ نہیں مجرموں کو ناغوار گزرے تب بھی حق پر لئے حیات ہے یعنی کفر کو وہ مٹا دے عشر کو زائل کر دے یاد رکھئے حق اور باطل کا فیصلہ میدان جنگ میں ہی ہوتا ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ جو چاہتا تھا ویسے ہوا اب کیا ہوا کیا کہا جا رہا ہے اور جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے اس نے تمہاری دعا قبول کر لی یقیناً میں فرشتوں میں سے ایک ہزار کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں سبحان اللہ کیسے مدد ہے جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں اب کیا ہوا امام ترمیسی بتاتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کو دیکھا تو وہ ایک ہزار تھے اور آپ کی جماعت کے لوگ کتنے تھے تین سو تیرہ تھے اب ہوا کیا آپ قبلہ رکھوئے اور ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے دعا کرنے لگے یا اللہ یا رب العالمین جو آپ نے مجھ سے وعدہ فرمائے اس کو پورا کر یا الہ العالمین مسلمانوں کی اگر یہ جماعت ہلاک ہو جائے گی تو پھر زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف رکھ کے وے اپنے ہاتھوں کو دراز کے وے اپنے پروردکار سے دعا کرتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک گر گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندوں پر ڈالی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کی طرف سے چمٹ گئے اور عرض کرنے لگے اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروردکار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آہوزاری بہت ہو گئے وہ ضرور اس چیز کو پورا کرے گا جس کا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر رکھ گا ہے تب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کر دی اللہ فرش مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائے گا اللہ تعالی اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا تو یہاں پہ یہی کادہ رفز تجابہ لکم اس نے تمہاری دعا قبول کر لی تمہیں یعنی اللہ تعالی نے اپنی نعمت یاد دلائے کہ جب دشمن سے مطبیڑ کو اس نے یقینی بنا دیا کہ دشمن تم سے قریب ہوا تو تم نے اس سے مدد طلب کی اور مدد کے لئے پکارا اللہ کو تو دیکھو اللہ نے کیسے تمہاری دعا قبول کی اور مدد کے لئے کیسے فرشتوں کو بیجا مقباد بن اسود رضی اللہ عنہ نے کہا ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ تم اور تمہارا پروردگار دونوں جا کر لڑو ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بھی لڑیں گے بائیں بھی لڑیں گے آگے بھی پیچھے بھی عبداللہ بن مسور رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چیرہ چمک نہیں لگا اور ان کے قول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیا اللہ انی ممدکم بی الف من الملائی کرتی مردفین کہ یقینا فرشتوں میں سے ایک ہزار کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے یعنی بدر میں شامل ہونے والے فرشتوں کی تعداد ایک ہزار تھی وہ پہ در پہ ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے تھے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک کافر کے پیچھے دھوڑ رہا تھا کہ اسے اوپر سے آواز آئے وہ سوار کہہ رہا تھا کہ اے کیا کہہ رہا تھا کہ کہہ رہا تھا ہزوم قالمان اس گھوڑے کا نام تھا آگے بڑھ اتنے میں اس مسلمان نے دیکھا کہ وہ کافر اس کے سامنے چت پڑھا ہے اور اس کی ناک پر نشان تھا اور کیا تھا اور اس کا سر بھڑ گیا تھا گویا کسی نے اسے کوڑا مارا ہے پھر اس کا سارا جسم سب سوکیا وہ انساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا سارا ماجرہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھر تم سچ کہتے ہو وہ فرشتے تیرے آسمان سے مدد کیلئے آئے تھے کیسے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو آج کیوں نہیں اللہ کی مدد آتے آج وہ ایمان نہیں ہے آج ہمارا ایمان ہے ہی نہیں اس لئے آج دیکھیں غزہ میں دیکھیں فلسطین میں دیکھیں آج کیا کچھ ہو رہا ہے آج جو ہم پر مشکلات ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو جھوڑ دیا ہم نے عدی اللہ و عدی رسول چھوڑ دیا ہم نے عمر بالمعروب چھوڑ دیا ہمارا ایمان ہی نہیں آج کیوں نہیں اللہ کی مدد آ رہی آج کیوں مسلمان پس رہے کیونکہ ایمان کے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے جب ایمان دامت دولو جب ایمان انسان جسے اپنی ایمان کی چاوی دوسروں کے ہاتھ میں دے دے تو پھر کیسے اللہ کی مدد آئے گی ابن عباس کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل امین ہے اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے اور ان پر لڑائی کے ہتھیار ہیں تو فرشتوں کا طریقہ دیکھئے کیسے مدد کینا وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْعَبَلِ تَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا نَسْرُ إِلَّا مِنِن دِلَّا اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالی نے وہ نہیں بنایا اس کو مگر ہی خوش خبری اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائے اور نہیں ہے مدد مگر اللہ تعالی ہی کے بعد یقیناً اللہ تعالی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے کیا پاتھ بتائی جاری ہے کہ مدد اللہ کی طرف سے ہے یعنی فرشتوں کے نازل کر کے اللہ نے کیسے تمہیں ایک طرح سے خوش خبری دی تمہیں نصرت کیلئے بشارہ دی تاکہ تمہارے دل خوش ہو جائے تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائے کہ اللہ کی امداز سے تمہارے دل میں ایک بیچینی ہے نا ایک ہزار کفار کو دیکھے اور تین سو دیرہ مسلمانوں کو دیکھے کیسے ہوگا تو تم دیکھ لو کیسے اللہ تعالی نے تمہیں دکھا دیا سب کچھ بتان دیا دکھا دیا کہ دل کو مطمئن ہو جاؤ ملائکہ نے جنگ نہیں کی تھی بلکہ اللہ نے انہیں مسلمانوں کے لئے خوش خبری بنا دیا تاکہ ان کے دل مطمئن اور ثابت قدم ہو جائے کیسے اللہ کی مدد آتی ہے جنگ تو مسلمان ہی کر رہے تھے کیسے کر رہے تھے صحابہ کر رہے تھے لیکن کیسے اللہ تعالی نے ان کی مدد کے لئے فرشتوں کو بیدا وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنِن دِلَّا اور نہیں ہے مدد مگر اللہ ہی کے پاس ہے وَنَّا فَتْحَ وَنُسْرَتُ تو اللہ کے ہاتھ میں اور یادرکی بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں جو فتح ہے وہ نسرت ہے کبھی تاتہات پر بیس نہیں کرتے کبھی ساز و سمان پر بیس نہیں کرتے بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ کی مدد پر بیس کرتے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ تعالی سب پر غالب ہے کمال حکمت والا عزیز ہے سب پر غالب ہے اسے کوئی مغلوب کر ہی نہیں سکتا جن کی وہ مدد نہ کریں ان کی تعداد زیادہ ہو یا ان کے بعد زنگی ساز و سمان زیادہ وہ غلبہ حاصل نہیں کر سکتے اللہ تعالی حکیم ہے اس نے سارے معاملات کو اسواب کے ساتھ مقدر کیا ہے اس نے اپنی حکمت سے ہر چیز کو اس کے جائز مقام پر رکھا ہے جو اس کے لئے مناسب ہے تو یہ آپ یہ دیکھئے کہ انسان اپنے جانتے کوشش کریں جنگ بدر میں مسلمان کچھ لوگ چاہتے تھے قافلی کی طرف جائیں کچھ چاہتے تھے جو مکہ سے نکل چکا ہے جسے کہ لوگ جو 950 لوگ تو ہم ان کا مقابلہ کریں لیکن بات ساری کیا ہے ساری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی یعنی یہ چیزیں جو انسان اسٹیپ لیتا ہے نا یعنی انسان ساری معاملات کے لئے اسبام اختیار کرتا ہے اور پھر اللہ پر فیصلے چھوڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اللہ تعالیٰ کے حکمت دے کے ہر چیز کو اس کے جائز مقام پر رکھتا ہے اور اسی کے لئے وہ چیز جو اس کے لئے مناسب ہوتی ہے اب کیا وہ میدان جنگ میں ایک اور بات جو منشن کی جاری کیسے اللہ تعالیٰ نے مسلوانوں پر اونگ تاری کر کے جو اس طرح کا سین ہے ایسے موقع پر اونگ آ جانا کیسے آپ کو کمفرٹ مطلب ایک طرح سے ریفرش کر دیتا ہے اور آپ کو جو غم اور ایک جو تاری ہوتا ہے وہ غم جسے کہا جائے ایک طرح سے اس سے آپ پر سکون ہو جاتے ہیں کیا جب اللہ تعالیٰ تم پر اونگ تاری کر رہا تھا اپنی طرف سے امن دینے کے لئے اور وہ آسمان سے تم پر پانی نازل کر رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پانک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی کو دور کر دے اب دیکھیں جب آپ پریشان ہوتے ہیں شیطان کتنا پرووک کرتا ہے جب زیادہ انسائٹی اور یہ اس طرح کی چیزوں آپ شاور لیجے شاور بھی لیجے اور آپ مسلسل جسے کہا جا وہی جو دعا ہے نا یہ تو ہے نا جب مشکلات پریشانی آتی ہے تو شیطان جو ہے نا یہ بہت وسوسیں ڈالتا ہے اور تاکہ وہ مصبوت کر دے تمہارے دلوں کو اور اس کے ساتھ تمہارے قدموں کو جمع دے تو آپ دیکھیں اللہ تعالی نے کیسے ان تاریخی غزوے غزوے بدن میں مسلمانوں کے ساتھ کیسے یہ واقعہ پیش آیا یہ نین کسی کیفت ہو گئی جو مسلمانوں پر جنگ جنگ سے پہلے تاری ہو گئی وہ یہ نفسیاتی کیفت اللہ کا خاص انام تھا کیوں کیونکہ انسان سو کر اگدم سے کیا ہو جاتا ہے تازہ دم ہو جاتا ہے آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ رات میں کانگ کرنا چاہتے تو دن میں کیا کر لیں خیلولہ لے لیں ہلکی سینہ اپ لے لیں بیٹھے بیلے آنکھ چپک لیں جب جب دونوں لشکروں کا آمنہ سامنا ہوا تو مسلمانوں پر خوف تاری ہو گیا تھا انہیں اتنے بڑے لشکر کی توا خون آتی پھر میدان جنگ کی دہشت میں اللہ تعالی نے کیسے ان پر امتاری کہہ دی اور وہ اگدم سے تازہ دم ہو کر اٹھے اور وہ ذہنی بوجھ سے فارق ہو کر صبح بلکل فریش ہو گا اور اس طرح سے یہ غنون کی یہ جو نعائس ہے یہ کیا وہ اللہ کی طرف سے غیبی مدد دی کیسے غیبی مدد دی نا اور یہ اون مسلمانوں کے دل میں جو کفار کا خوف تھا میدان جنگ کی دہشت ہی اس کو دور کر رہی تھی اور یہ اون مسلمانوں کے لئے فتح و نسرت کا پہشے قیمت دیں اللہ وقت پہی ان کے لئے سکون اور اتمنان کا باعث دیں تو آیات جکھئے غنون کی سے پہلے مسلمانوں کے اندر بڑے لشکر کو دیکھ دہشت پیدا ہو رہی تھی ان کے اندر ترہ ترہ کے وسوسیں آ رہے تھے اور ایسے معاقے پر ایسے حالات میں آپ دیکھیں جب اس طرح کی اونگ آدھاتی تو وہ جو بار بار انسان کو وسوسیں آتے وہ پیچھے چلے جاتا اور انسان یقین کی جسے کہا جا یقین کے ساتھ اٹھتا اور اللہ کی مدد پر یقین لگتا ہے اسی لئے کہا اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہوا اللہ تعالی نے بدر میں نصرت فتح کے لئے بارش پر بھیج دی جو ان کی جانب سے بہت بڑا انام تھا اللہ نے بارش کے نازل کرنے کی چار مقا سے دے نمبر ون دیکھیں یہاں بتایا جا رہا ہے کیوں اتارے لیو تاہرہ کم بھی تاکہ کیا کرے اس کے ذریعے سے تمہیں پانک کر دے اور پھر کیا اور کہا اور کیا کرے یعنی تم غسل کرو نماز کے لئے غسل کر لو ساتھی ساتھ تم سے شیطان کی گندگی کو دور کر دے تم سے شیطان کی گندگی کو دور کرنا قطع دا کہتے ہیں شیطان نے دلوں میں یہ بار ڈال دی کہ جسے کہا جائے اس طرح کی باتیں آتی ہیں جسے کہا جائے کہ ایک طرح سے کسی دوسرے کی دہشت آنا اور یہ بھی ڈال دی کہ بغیر طہارت کے تو نماز ہی قبول نہیں ہوتی تو اس طرح کی شیطان کی باتیں آپ دیکھیں میدان جنگ میں اس طرح کی مطلب ایک طرح سے فیلنگ آئے تو انسان کتنا آپ دیکھیں یہ سائیکالوجی آج کہتی آپ جس طرح کی سوچیں گے آپ کی پرسنالیٹی ویسی ہوتی جائے گی وہ سیلو بہت شک کرتے رہتے ہیں ہوتے ہوتے ان کی پرسنالیٹی ویسی ہو جاتی ہے اگر آپ کسی ماشاء اللہ جسے کہا جائے آپ نیک لوگ کے ساتھ رہتے ہیں اچھے لوگ کو فالو کرتے ہیں انہی کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ کے اندر وہی آداد آنا شروع جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے وسوس ان جاسس سے دلوں کو پاک کر دیا اور کیا ولی اور قلوب وہ تاکہ مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو یعنی سبر اور یقین میں مضبوط کر دے یعنی سبر اور دشمن کے خلاف جو اقدام کرنا ہے اس کے لئے کیا چاہیے اندر کی شدات چاہیے تو اس کے لئے تم کو مضبوط کر دے اس کے ساتھ تمہاری قطموں کو جمع دے تمہاری جو ظاہری شدات ہیں کیونکہ زمین آپ دیکھیں نا جہاں پہ دیئے تھے اموار تھی نرنتی جب اس پر بارش نازل ہوئی تو وہ کیسے سخت ہو گئی ٹھوس ہو گئی اور قدم مضبوطی سے پھر ان کے جمنے لگیں جو جنگ سے تھوڑی در پہلی جو بارش ہوئی تو کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی بارش کے ذریعہ آپ دیکھیں بدر کے میدان میں مشرقین نے پہلے پہنچ کر وہاں سے بہترین جگہ تھی اور پانی کے پاس چشمے پر ایک طرح سے قبضہ کر لیا اب ایسی حالات میں مسلمانوں کی دلوں میں مسوس آنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ بتانی شامل حال ہے کی نہیں کیونکہ جگہ بھی انہوں نے بس لے لیا چشمہ بھی انہی کے پاس ہے ہمارے پاس تو نہ سازو سمانے نہ کچھ تو اللہ تعالیٰ نے اتنے زور کی بارش برسائی کہ مسلمانوں نے پانی کٹا کر لیا اور مشرقوں زمین کے پانی کو مسلسل مسلمانوں سے روکا تو اللہ تعالیٰ نے آسوان سے پانی برسا کر ان کی مدد کی اور بارش کی وجہ سے حالات میں اقدام پلٹا کھا گئے اور آپ پتہنے جب بارش بڑھتی تو ریت کیا بیٹھ جاتی ہے اور لوگ اور جانور مطلب آسانی ساز پر چلنے لگتے تو مسلمانوں نے کیا کیا بارش کا پانی جمع کر لیا اور کفار کیونکہ تھوڑا سا نشے بھی جگہ پر تھے تو سانی جو سے کہا جائے کہتے ہیں نا کیچڑ کی طرح جہاں پر انہوں نے پراؤ ڈالا تھا وہ کیچڑ کی طرح ہو گیا اور مشکلات پیدا ہو گئیں کیونکہ وہ نشے بھی جگہ پر تھے اور پانی کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں کو تو اتمنان ہو گیا اور سب لوگ فرش ہو گئے اور جب تمہارا رب فرشتوں کی طرف وہی کر رہا تھا کہ یقینا میں تمہارے ساتھ ہوں پس تم کیا کروں تم ان لوگوں کو ثابت قدم رکھو جو ایمان لائے ایمان کہنا ایمان کے ساتھ ثابت قدمی وہ دعا ہے اللہم انہی اسألوکا ایمانا لا یرتدو و نعیما لا ینفدو و مرافقتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی آل جنت القد تو کہنے کا مقصد ہے ان قریب ان لوگوں کی دلوں میں میں روب ڈال دوں گا جنہوں نے کفر کیا پس تم ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤں اور ان کی ہر پور پر ضرب لگاؤں تو جب تمہارا رب فرشتوں کو بری کر رہا تھا کہ یقینا میں تمہارے ساتھ ہوں یعنی میری تائن اور نسرت تمہارے ساتھ ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک طرح سے باطنی نعمت ہے کہ اللہ نے این وقت پر فرشتوں کی دلوں میں یہ بار ڈال دی کہ وہ مسلمانوں کے قدم جمعی رکھیں مسلمان بہت نروز تھے اور ان کے ساتھ مل کر لڑیں فَسَبْتُ الَّذِينَ آمَنُ پس تم ان لوگوں کو ثابت قدم رکھو جو ایمان لئے اللہ تعالیٰ چھپ جائے جس طرح انسان کی مدد کرتے انسان سوچ نہیں سکتا اللہ نے کیسے فرشتوں کو حکم دیا کہ ایمان والوں کی دلوں کو جمعی رکھیں انہیں جہاد کی ترغیب دیں ان کے خوصلے بڑھائیں ان قریب ان لوگوں کی دلوں میں میں روب ڈال دوں گا جنہوں نے کفر کیا جو یعنی مراد ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ تم اپنی خوصلے بلند رکھو کافروں کی دلوں میں میں تمہاری دہشت بیٹھا دوں گا انہیں ایمان والوں کے قبضے نے آسانی سے دے دیتا ہے اب کیا کہا دارہا فَدْرِ بُو فَوْقَ الْأَنَا بس تم ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگا ان کے ہر پور پر ضرب لگا مراد ہے کہ مارو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ بات بتایا کہ مشرقوں پر اہم نہیں کرو انہیں کیسے قتل کرو ان کے ہر جوڑ جوڑ پر ضرب لگا ان کی گردنیں مارو اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب فرشتوں سے بھی کیا ہے اہل ایمان کی دل مضبوط رکھو اور دشمنوں سے خطال کریں گردنیں ماریں اور ہر جوڑ پر ضرب لگائیں آپ کو یاد ہے نا یہاں پہ یہ جو سورہ محمد میں بھی یہ بات آتی ہے فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَدْدَرُ بَرْرِقَامُ جب تم ان سے ملو ان لوگوں سے جنہوں نے کفور کیا تو گردنیں مارنا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ جیسے عزاب دینے کے لیے نہیں بیچا کے مجھے تو صرف گردنیں اڑانے اور گرفتار کرنے کے لیے بیچا کے مرادے کے جو قیدی آتے ہیں اور جنگ کے موقع پر جو گردنیں ماری جاتی ہیں باقی عزاب تو جو اللہ کو دینے وہ دے گا تو اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ دیکھئے ملائکہ کی طریقہ کا انہوں نے کیسے علم ہوا انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق عمل کیا اور کیسے کفار کی گردنوں پر وار کیا انہوں نے کفار کے ایک ایک جوڑ پر وار کیا وہ کام کہ وہ کام ہی نہ کریں انہوں نے کافروں کے دل میں ایک طرح سے روب ڈال دیا ذالکہ بے انہم کیوں یہ اس کی کیوں اس طرح سے کام کیا گیا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے مدد کی حق کو حق اور باطل کو بادل کر کے دکھایا کیونکہ ذالکہ بے انہم شاق اللہ کہا جا رہا ہے کیوں اس وجہ بتائے جائے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی یہ ہے انجام اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اللہ اس کو سخت عذاب دینے والا ہے یہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کوئی چھوٹی بات ہے ان سے جنگ کرنا کوئی چھوٹی بات ہے تو یہ ہے اس کی سزا یعنی ان کی گردنیں ماننا اور جوڑ جوڑ پر ضرب لگانے کا حکم کیا ہے کیوں یہ سزا دی گئی کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مقالفت کی تو یاد رکھئے مسلمانوں کی مدد کس طرح کی جاتی ہے دشمنوں کے دل میں مسلمانوں کا روب ڈال کے پھر فرشتوں سے مدد کر کے پھر یہ کہ دشمنوں پر مسلمانوں کا غلب آ جاتا ہے مراد ہے کہ دشمن مسلط یعنی مسلمانوں کو ان کے دشمنوں پر مسلط کر دیا جاتا ہے تو کہنے کا مقصد یہاں پہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ہی نے اپنے رسول کو گھر سے نکالا مسلمان نہ تو خوت کی نمائش کے لیے نکلے تھے نہ کسی مظالم کرنے کے لیے لیکن اللہ کے حکم سے نکلے تھے اللہ نے فیصلہ کیا تھا کہ دو گھروں میں سے کون سا گھروں مسلمانوں کے ہاتھ لگے گا اور اللہ تعالیٰ ہی نے مسلمانوں پر غنود کی تاریخ کی اللہ ہی نے مسلم آسمان سے پانی اتارا تاکہ انہیں شیطانی وسوسوں سے پانک کر دیا تھا اور ان کے دلوں کو مصبود اور مطمئن کر دیا جائے اللہ تعالیٰ ہی نے اس جنگ میں فرشتوں کو شریک کیا اس ہی نے فرشتوں کو حکم دیا تاکہ کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کو روب ڈال دیں اور مسلمانوں کے قدم مضبوط کر دیں اور اللہ تعالیٰ ہی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ کافروں کی گردنوں پر ضرب لگائے اور ان کے جوڑ جوڑ پر مارے اللہ تعالیٰ نے مجرموں کے کیسے جڑکار دیں تاکہ حق کیا ہو جائے اور باطل باطل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مالِ غنیمت اللہ تعالیٰ نے عطا کیا حالانکہ جب وہ گھر سے نکلے تھے تو ان کے پاس کچھ بھی معلومت آنی تھا سبحان اللہ جو اللہ اور اس کے رسول کی عداوت کرتا ہے دشمنی کرتا ہے اس کے ساتھ جنگ کا حکم ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِدُ الْعَابِ فَاللہ تعالیٰ بہت سخص عذاب والا ہے ان کے لئے دنیا میں بھی شدید عذاب ہے اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کے ہاتھوں انہیں سخص عذاب دلواتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے وہ چہنم میں ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ کے لئے ان کا عذاب ہے اور کیسے کیسے عذاب ہوگا وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَنَّا اور یہ تمہاری سزا ہے لہذا اس کو مزا چکھو اور یقیناً کافروں کے لئے آنکھ کا عذاب ہے یہ تمہاری سزا کیوں ہے کیونکہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ان سے دشمنی کی تم اللہ اور اس کے رسول سے جھگڑے تو لہذا تم کیا کرو اب تم اس عذاب کا مزا جلدی سے چکھو قتل اور شکست کے بعد عذاب کا مزا تمہیں اس دنیا میں چکھو اور آخرت میں کیا ہوگا وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَنَّا اور کافروں کے لئے آنکھ کا عذاب ہے کافروں کو اصل سزا تو آخرت میں ملنے والی اور وہ سزا کیا ہے ہمیشہ کی یہ دوزت ہمیشہ کا دوزت کا عذاب تو دین کے قیام کے لئے جانے والی کوششوں کے اثرات اس دنیا میں ہوتے ہیں اور اس زندگی کے بعد دوسری دنیا دوسری جو زندگی ہے قیامت کے دن یعنی مراد ہے کہ آخرت میں بھی اس کے اثرات انسان کو نظر آئیں گے آج اگر آپ دنیا کے لئے دین کے لئے کوشش کرتے ہیں تو اس کی الحمدللہ دنیا میں بھی اثرات نظر آتے ہیں کہ آپ ہر طرح کی اللہ اور اس کی نافرمانی سے بچاتے ہیں اور کل آخرت میں بھی آپ اس چیز کو دیکھیں گے کہ اس دنیا میں بھی جو آج آپ نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی بکان پر لبے کہا اور الحمدللہ سامینہ وطانہ کہا تو اس کے کل آسرات کیا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جہنم سے بچا لیں اور ہمیشہ کی جو جنت ہے اس میں داکل کر دیں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے ہیں کہ یہ واقعی ایسی آیات ہیں کہ اس بیار پر جتنا بھی غور و فکر کیا جائے کم ہے تو اصل بات ہے کہ انسان اللہ پر توقع کرے اپنی کوشش کریں اسباب اختیار کریں مینز اختیار کریں لیکن جو اللہ کا وعدہ ہے وہ پورا ہو کر رہے گا ان اللہ لا تقلیف المیان اور دوسری بات جو اللہ کی مشید ہے وہ نافذ ہو کر رہے گی ایسے موقع پر ہمیں کیا ہے ثابت خدم رہنا ہے اور شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے خوب خوب اللہ کا زدہ کرنا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کر دیں جزاک اللہ ہو خیر بارک اللہ ہو فکر ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد ان لا الہ الا انتا نستغفروکا و نتوبو الیک سبحانہ ربکا رب العزت عمائی صفون والسلامنا للمرسلین والحمد للہ رب العالمین جزاک اللہ ہو خیر بارک اللہ ہو فکر انشاءاللہ سبحان شہد گروپ لنگ انشاءاللہ آپ لوگ کا گروپ انشاءاللہ آپ لوگ اپنا گروپ کر لیجئے جزاک اللہ ہو خیر بارک اللہ ہو فکر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ